موسیقی 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 کچھ ان کی بہنیں جو کسی ویڈیو بنانی تھی ان کو بھی شاملے گفتگو کریں گے بہت کچھ آپ کو ساتھ شیئر کرنے کے لئے لیکن سب سے پہلے ہم نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پہ جناب اب یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکیشن کی اب اب ذرا پہلے تو ڈسکیشن کرتے ہیں جناب اس حوالے سے جو کہ کل رات پوری دنیا نے دیکھا فواد چودری صاحب نے کہتے ہیں اکیس تاریخ کو کراچی اور گردو نوا میں چاند نظر آ جائے گا اور بادروں کی ویرس تو خیر بولا تھا کہ جو شاکم کا چاند ہوگا کیونکہ بادر بہت زیادہ ہوں گے تو وہ چاند نظر نہیں آئیں گے اب یہ ذرا چاند شفاعت خود بتائیں مطلب یہ پہلی کا چاند مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ تو اتنا باریک ہی نہیں ہے یہ پہلی کا چاند ہے لیکن میرا خیال میں شاید جنک فود اس نے کافی کھایا ہے اور یہ موٹا ہو گیا اور بہت ماشاءاللہ ہٹا کٹا چاند تھا یہ اور اسی وجہ سے اب عید جمعہ کو نہیں بلکہ ہفتے کو ہوگی تو ہماری ایک چھٹی کھائی گی ہائے شفاعت دکھتی رکھتے ہیں آپ نے میرے ہاتھ رکھ لے لیکن شفاعت میں سے آپ چاند کی آپ صحیحت کو دیکھتے ہیں آپ خود بھی بتائیں مطلب اگر پہلی کا چاند ایسا ہو جو کہ ہر شخص نے دیکھا یہ تو والی بات ہوگی نا کہ چند چڑھیا تھے سارے زمانے نے دیکھیا لیکن یکم کی جو اگر چاند ہوتا ہے اس کے لئے تو ہم نے دیکھے بڑا دوربینوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور کل فواز چودیس آپ نے بھی کل ایک ٹوئٹ کی اور انہوں نے اس میں دکھایا بھی کہ جناب چاند کی پیکچر ٹوئٹ کرتے ہو بولا کہ کیا یہ پہلی کا چاند ہے کیا سورج کے غروب ہونے کے بعد اتنی دیر چاند آسمان پر رہتا ہے عوام خود تحسلہ کرنے اور ساتھ میں انہوں نے چاند کی تصویر بھی ٹوئٹ کی جو کہ اسلام آباد کے آئی ایٹ سیکٹر سے کھینچی گئی ہے اور یہ تصویر اس کے بعد سے بڑی جو ہے گردیش میں بھی بہت سالے لوگوں نے چاند دیکھا اور چاند دیکھ کے کمنٹ کیا اور سوال پوچھا کہ رہیت حلال کمیٹی نے آخر کس بنیاد پر فیصلہ کیا اور کیوں ایک جب سائنسے وزارت سائنسے تکنالوجی نے ایک بات پہلے کر دی تھی تو کیوں اس کے اگینس جایا گیا اور کیا ایسا تو نہیں کہ محض اختلاف برا اختلاف کی خاطر جو ہے وزارت سائنسے تکنالوجی کی جو پیشگوئی تھی چاند کی رہیت کے حوالے سے وہ نام آنے کی ایک سوال کھڑا ہوگا شفاعت میں یہ سوچوں کہ اگر غلط ڈیٹ پرڈک کی گئی تو آگے آنے والی جو عید ہے اگر ہم سے وہ میں سو جاتی ہے اور ہم آگی کرتے ہیں تو اس کا گناہ پھر جس کے سوال انٹرپیٹیشن کا مدیہہ ڈیفینیٹلی اب ایک بڑا مسئلہ آگیا ہے کہ جو انٹرپیٹیشن کی جاتی ہے چاند کی رہیت کی اس کو بڑی سنجیدہ نظروں سے اب دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ چاند کی معاملے میں کسی اور تاریخ بہتی ہے اور ہم کہیں بلکل جو بات کیونکہ مہینہ بھی ایسا ہے کہ آگے اتنی اچھی پتے بہترین تاریخ ہیں آنے والی ہیں اس میں چاہے اٹھارا زل ہو جو اس میں چاہے چوبے زل ہو جو تو خیر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا جائے گا آج تاریخ آج جاکمزل ہے آج بہت پیاری تاریخ ہے خیر جی آج کے ہم شوکہ آغاز کرتے لیکن شوکہ آغاز ہم جس خبر سے کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی خبر ہے کہ جس نے دیکھنے والوں کے دل دہلاتی ہے ماں جیسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بھی بات کر سکتے ہیں سوچئے کہ ہمارے معوشے میں ایسے بدبخت ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں جو کہ دو کوڑیوں زمین کی خاطر اپنی ماں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اتنے برے طریقے سے نشانہ بناتے ہیں آپ نے دیکھا پرسوں سے فیس بک پر سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے جس میں یہ ارسلان نامی شخص نے اپنی ماں کو برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا ان کی بہن زوبیہ میر بار بار اپنے بھائی کو روکتی اور ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ لوگ کر رہے تھے جی ویڈیو کیوں بنائی روکا کیوں نہیں تو پہلے بہن کو بھی مارا تھا اور بہن کی تھی میں نے ویڈیو اس لیے بنائی تھی شباعت کیونکہ لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے تھے دیفنیٹلی جی میرے خان میں بڑی بہادری کا کام ہے جنہوں نے ویڈیو بنا کے اس ایویڈنس کو ریکارڈ کر لیا لیکن قانون میں اس حوالے سے چونکہ کوئی واضح قانون سازی نہیں ہے اور ہمارے جو مکننہ ہے ان کو بین لگانے سے فرصت نہیں ہے تو ہوا یہ کہ اتنے سنگین جرم ہے جو کہ شاید قانون کی زبان میں تو کوئی سنگین جرم نہیں تھا لیکن ہمارے معاشرت کے اقدار کے حوالے سے ایک انتہائی سنگین جرم ہے اس جرم میں زمانت قبل از گرفتاری ہو گئی اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا آپ کے ساتھ چیئر کر دیں شفاعت ابھی جو ویڈیو ہمارے سکرین پر چل رہی ہے اس مطلب کچھ سیکنڈز ہی ایسے ہیں جو کہ میں دیکھ پائی اس کے علاوہ میں یہ پوری ویڈیو دیکھ ہی نہیں پائی کہ اگزائٹلی کس طریقے سے مارا کیونکہ جب وہ اپنی ماں کو زمین پہ کسی پہ کسیٹ کسیٹ کس کو مارا تھا اس کے بات شفاعت مجھ سے یہ نہیں دیکھا گیا ہاوکن میں ایمیجن بھی نہیں کر سکتی کہ ایک ماں جس کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ایک میاں محمد بخصرکار کا ایک شعر ہے کہ پاک محمد نے فرمایا تُسی کر لو خدمت ما دی جس نے کعبہ تقنا ہوئے او تقلوے صورت ماں دی ماں کی وہ ایک حدیث شریف میں بھی ہے یہ شعر ایک حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص صبح صویرے اٹھے اور اپنے والدین کی زیارت کر لے تو کوئی ایسے ہے کہ جیسے اس نے کعبہ کی زیارت کر لی یہ اس حد تک ماں کا مقام ہے اس حد تک والدین کا مقام ہے اور یہ وہ بدبخت شخص ہے جو جائدات کی خاطر اپنے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تشدد کر رہا ہے اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے شیملسلی ہم نے جیسے کل بھی بات کی کہ ان کی بہو نے شیملسلی اپنی اپنی نند کے کریکٹر کو بھی اسیسینٹ کرنے کی کوشش کیا اور یہ تو جب حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے والے سے بات بھی کرے تو اللہ میں نے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ بچ گئے کیونکہ ماں نہیں ہے جو کہ دعا کرے آپ دیکھیں کہ یہ یہ ایسے حالات بھی کبھی زندگیہ میں دیکھنے تھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسی والے سے یہ جو کا لفصوصناک واقعہ پیش آیا ہے ہم بار ماہ ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض حسن جوہان صاحب ان سے بات کریں گے فیاض صاحب ایک نہائیتی دلخلاش واقعہ ایک ایسا واقعہ جس کو ہم نہیں ایمیجن کر سکتے کہ ایسا کبھی واقعہ ہو بھی سکتا اور یہ جو واقعہ ہوئی یہ آپ کے ہلکے کا معاملہ ہے ماں اور بیٹی کا شکو ہے کہ پولیسوں سے تعاون ہی نہیں کر رہی تھی ایف آئی آر دچ کرنے میں بھی ان کو کافی سارا مشکلات پیش آئی ہیں اور اب دیکھا جاتا ہوں ملزم بھی زمانت پر رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر یہ بنیادی طور پہ میرا ہلکہ اور میرا علاقہ ہے وہاں پہ یہ خرطون غزالی باجی ہیں اور میری کیف سپورٹر ہیں میری عزیزہ ہیں ان کا صبح مجھے فون آیا تھا گیارہ بجی اور ان کی بیٹی زودیہ کا اور انہوں نے اپنی یہ ساری چیزیں مجھے بھیجی ہیں اور پھر ساتھ ہی جب وزیراللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے اس کا ایکشن لیا انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ پنڈی کا معاملہ ہے اس کو دیکھیں میں نے فوری طور پہ سی پی اور آل پنڈی احسن یونس صاحب سے رابطہ کیا احسن چو جو ہے وہ تھانہ ساتھ کا بعد ریحان تاہر سے رابطہ کیا میں نے کو کہا کہ فوری طور پہ اس لڑکے کو شیطان صفت انسان کو گرفتار کرو انہوں نے چھاپے مارنا شروع کیے تو اس نے ڈر کے مارے بیر بیفور ریس کروالی اور بیر بیفور ریس کروال کے یہ شاملے تفتیش ہو گیا اس کی ویڈیو اور اس کی فوٹویں میں نے میڈیا میں جاری کر دی ہے تو اب یہ شاملے تفتیش ہو گیا ہے اور جیسے اس کی زمانت کینسل ہوگی انشاءاللہ اس کی بیوی کو اور اس کو گرفتار کریں گے اور میں نے پھر سی پی اور راول پنڈی ایسن یونس صاحب کو کہا کہ فوری طور پہ اس پی کی قیادت میں ڈی ایس پی ایس اچو کو ان کے گھر بیجیں اور محترمہ کو سیٹسفائی کریں اور محترمہ کو میں نے کہا کہ یہ پولیس ساری آپ کے پاس آری ہے اور آپ اپنی مرضی سے بتائیں کہ آپ کس قسم کی جناب ساری کروائی چاہتی ہیں اور پھر جب پولیس گئی وہاں پہ تو پھر میری بات کروائی ہے ایس پی نے اور ایس اچو نے جناب غزالی باجی سے بری بری ڈیٹیل بات ہوئی انہوں نے کہا جی میں ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہوں پولیس کی کروائی سے وہ ویڈیو بھی میں نے جناب میڈیا میں جاری کر دی ہے اور اب انشاءاللہ جناب جیسے ہی اس کی زمانت کینسل ہوگی ویل پی فور ریس اس کو گرفتار کریں گے اور کانون کے مطابق کروائی کر کے اس کو جناب نشانہ ابنت بنائیں گے پیاس صاحب اس فیملی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اب جان کا خطرہ ہے ان کی جو بیٹی ہے خاتون کی انہوں نے بھی کہے کہ اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے چونکہ بھی معاملہ سامنے آ چکا ہے سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو کیا کیا ہے آپ نے اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے شروع میں اس کو پولیس نے جائے وہ فیملی میٹر سمجھ کے کہ یا اپس میں ان کا خانگی لڑائی جگڑ ہے اس کو ایزی لیا لیکن جیسے ہی جانا یہ ایشو میڈیا پہ آیا اور پھر میں نے موزیر پنجاب صدار اسمان بلدار صاحب کی ہدایت میں جانا وہ جیسے میں انٹرز ہوں اور پھر میں نے صبح سے لے کے آج ابھی ابھی پر تک میرا سی پی او سے رابطہ ہے اور اب جیسے ہی انشاءاللہ اس کی حالت ہوگی پہلی پیشنی پہ انشاءاللہ ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کو جناب قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہو اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی تو پھر سنائے گئے بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے فیاضل حسن چوہان صاحب اور اسے بتا رہے تھے راول پنڈی پولیس کے سی پی او محمد حسن یونس کے حکم پہ سی چو راول جو ہے اور ڈی پی او نیو ٹاؤن یہ تمام افراد جو ہیں یہ تشدد کا نشان کا نشانہ بننے والی اس ماں کے گھر پہنچے ان کے پیروں میں بیٹھے اور یہ علامتی طور پر میرے خیال میں بڑا اچھا جسٹر دیا ہے کہ ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے اور اگر کسی ایک کی ماں کو تکلیف پہنچے تو سارا معاشرہ لرز جا لیکن جفاق ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی پولیس ٹیشن میں اپنے کوئی گھر کا ایشو لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ صلح صفائی کا رات دی جائے اور گھر کا معاملہ ہے گھر میں ختم کے جائے جب تک مطلب یہ خود بھی لوگوں کو انڈرسانٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ آپ پولیس ٹیشن تب ہی پہنچیں گے جب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی خاتون کو بھی میاں کی جانب سے ان کی سسرال کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جب وہ پولیس ٹیشن جاتے ہیں شکایت لے کے تو پولیس کی جانب سے پولیس کو گھر بھی بلاتے تو پولیس شفاعت ان کو یہ کہتی کہ جی گھر کا معاملہ اس کو رفع دفع کریں اور پھر بعد میں ہوتا کہ کہ جس پکوز اس نے ایک بریس ٹیپ لے کے پولیس کو انوال کیا ہوتا ہے اس کو اس کا خمیازہ مزید بھگتنا پڑتا ہے ہمارے مکننہ ہماری قانون ساز فیکٹرییاں جن کو ہم اسمبلیاں کہتے ہیں وہاں پہ ایک انفورچنٹلی مسئلہ یہ ہے کہ بین لگا دو اس کو بین کر دو یہ کر دو وہ کر دو فلانے پہ جرمانہ کیا جائے اس سے زیادہ آگے قانون سازی کا تصور ہی نہیں ہے اور یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر سٹیٹ کو اب بڑی سیریس قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی ڈومیسٹک وائلنس کو تین سو سینٹس ہے یا تین سو سینٹس بھی لگا دیں جہاں زمانت قبل از گرفتاری ہو جائے اور ایسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کھلے آپ گھومتے پھنے اور اس سے ہوتا ہی ہے مدیہ ان دی اینڈ کہ ڈومیسٹک وائلنس پروموٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کیا پولس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ کانون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے اور وہ آپ پہ اور مزید شیر بن جاتے ہیں وہ اور ذرا بریو بن جاتے ہیں کہ ان کو بتا ہے کہ ایسا کی کانون ہی جس کی وہ گرفت میں آسکیں خیر جی ایک ایسا بڑا اخوفناک واقعہ پیش آیا اور لیکن یہ واقعہ سکتا ہے کہ محبت کی شادی کرنے والے نوجوان کے بھائی کو لڑکی کے گھائے والوں نے ماں کے سامنے چھوڑیاں مار مار کی قتل کر دیا اور ساتھ نے ماں کو بھی زخمی کیا اور پھر فرار ہو گئے ماں بیٹے کے قاتلوں کی گرفتاری اور انصاف کی تلاش میں ہیں اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کامل عارف کیس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ماں کس طریقے سے برک بلک کے رو رو کے دھائی دے رہی تھی کہ اس کے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دی جائے تو جیسے ہم نے پہلی ایک ماں جس کو برے طریقے سنی کہ اپنا بیٹا مارا تھا ان کی آہو بکا سنی تو اس ماں کی فریاد بھی سننے چاہیے اور پولس کو اس حوالے میں ان سے بہت تعاون کرنا چاہیے جناب یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے اور کامل عارف نے یہ رپورٹ مرتب کی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سا اگاہ کرتے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں جی اور اب ذرا سیاسی میدان کی بات کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے پرسوں ایک آہ بڑا بڑا فیصلہ دیا جس میں خواجہ برادران خواجہ سعد رفیق خواجہ سلمان رفیق کی زمانت کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے آہ کچھ بڑے اہم ریمارکس دیئے ہیں جن کے بعد اب اپوزیشن نیب کے کردار کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھا رہی ہے اور اس حوالے سے بھرپور طور پر متحرک ہو چکی ہے بلکل چفاعت اپوزیشن اس بارے میں ایک زبان دکھائی دے رہی ہے اور اتصاب کے دارے کو بند کرنے کا متحرکہ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان پیپاس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمن چیئرمن نیب تالہ لگائیں اور گھر جائیں پارلیمنٹ اور جمہوری جماعتوں کو فوری ایکشن لینا چاہیے اب نیب کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا بلاول بھٹو زرداری میں کیا جو خود ایک زمانے میں جج تھا اگر اس میں کوئی شرم ہے اگر اس میں کوئی حیاء ہے اگر اس نے یہ آرڈر پڑا ہے تو استیفہ دو گھر چلے جاؤ بند کرو نیب کو تالے درواز لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری دارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے الیمنٹ کو فورا نیب کرنا چاہیے پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے بند سارے جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے حکومت کے جو میگا سکامز ہیں ان پہ نیب کوئی ایکشن نہیں کر رہا ساتھ میں بلاول بھٹو صاحب کا ادعویٰ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فاصلے نہیں ہیں شہباز شریف جلد سے احتیاب ہو کر آئیں گے مریم کو عام کا توفہ بھیجا جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت اچھا ہے کیسے ہی انشاءاللہ تعالی شباز شریف صاحب سے احتیاب ہو جاتا ہے وہ بھی وہاں ہوگا اور میں نے تو مینگوز کو بھی بھیجا تھا مریم شریف صاحبہ کیلئے اس نے بھی تھانکیو بھی کری تھی تو ایسے ہم انگیج تو ہے میڈیا زیادہ فاصلہ دکھانا کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہمارے فاصلے نئے ہیں دوسری جانے وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد چودری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے بیان پر ادعمل میگعمل میں کہا ہے کہ جو اونٹ پہاڑ کے نیچے ہے وہ یہی کہیں گے کہ نیب کو بند کر دے سپریم کورٹ کے پیسے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فواد چودری صاحب نے کیا کہا یہ بھی آپ کو سنوارت ہے جو اونٹ پہاڑ کے نیچے ہے بھی بلبلائے گا کہ بند کر دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انیس سو ستانوے میں نواز شریف صاحب نے یہ قومی اعتصاب بیورو کے نام سے ادارہ بنایا تھا اس کے بعد جو سب سے شرمناک سکینڈل آیا نیب کا یا قومی اعتصاب بیورو کا وہ تھا جب ملک قیون صاحب کی ویڈیو آڈیو ریلیس ہوئی جو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ سیفور احمان بینظیر خوٹو شہید کے بارے میں جو سزا تھی وہ تیہ کر رہے تھے اگر اس سے نیب کو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ لیگلی کانٹینیو کر رہا ہے تو کل کے سپریم کورٹ کے پیسے سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سبسٹینٹیو فرق نیب کی اوپر آئے گا پیراگون سٹی کا جو کیس تھا اس میں خواجہ برادران کے حوالے سے جو زمانت تھی اس معاملے پہ قومی اعتصاب بیورو لاہور نے سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور قومی اعتصاب بیورو کی ساد رفیق و سلمان رفیق سے تحقیقات کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آ گئی ہے کیس کے وادہ ماف گواہ کی جانب سے دونوں بھائیوں کو ہاؤزن سوسائیٹی کا حقیقی مالک اور فائدہ اٹھانے والا قرار دیا گیا ہے اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے تین نوز پہلے تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا جس میں نیب کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا عدالت نے قرار دیا تھا کہ نیب ریفنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضادات ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کریں ہیں سابق جفری پروسیکیورٹ جنرل راجہ عامر عباس ان کو شاملے گفتگو کریں گے راجہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے میں وقت کیا یہ بتائی گا کہ آپ پوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتیں نیب کو بند کرنے کے حوالے سے مطالبہ کر رہی ہیں اور اس مطالبے میں ہمزمان ہو چکی ہیں بلاول پھوٹے زرداری صاحب نے بھی ایک بار پھر اس مطالبے کو دھورائے ہیں کیا یہ ممکن بھی ہے کیسا ہے کیسا کچھ ہو سکتا ہے ان کے مطالبات جو ہیں جو ان کا ذکر کریں بار بار یہ مانے جا سکے ایک بات تو ذہن میں رکھئے کہ بلاول صاحب نے جو کل بات کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ ہے تو یہ بات تو کرسل کلیر ہے کہ نہ تو یہ غیر آئینی ہے نہ غیر قانونی ہے ایک قانون کے تحت اس کی تشکیل ہوئی ہے ایک قانون نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی آرڈیننس 1999 کے تحت یہ بنا ہوا ہے تو اسے ہم کسی بھی اینگل سے یا کسی بھی ایمیجنیشن سے غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں کہہ سکتے اب آپ کا سوال ہے کہ جی اپوزیشن کی پارٹیز کلی ہوئی ہیں تو ہمیں جو گراؤنڈ پر چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو مین اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے جس میں میاں نواز شریف مریم بی بی ان کے بھائی شہباہ شریف اور سیون جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرز ہیں ان تمام کے خلاف کرپشن اور کرپٹ ٹیکٹسز اور نیب کے کیسز ہیں اسی طریقے سے اگر پیپلز پارٹی کو دیکھتی ہیں تو آتے پلی زرداری صاحب جو چیئے مین ہیں بلاول بکٹو صاحب اس کے بعد کی لیڈر آف اپوزیشن سے خرشید شاہ صاحب اور یہ تمام بڑے بڑے جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بھی نیب کے کیسز ہیں تو اب واقعی جب انہیں نیب بولاتی ہے اور تو انہیں اب یہ احساس ہوئے کہ اگر نیب کو ختم ہی کر دیا جائے تو یہ تمام کرپشنز کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ سے جو ہے ریلیکس ہو جائیں گے لیکن انپورجنیٹلی نیب کو ختم کرنے کے لیے ٹی وی پہ یا میڈیا پہ آکے آپ نہیں کر پائیں گے آپ کو لیجسلیشن کرنی ہوگی قانون سازی کرنی ہوگی کہ جو کہ ان پارلیمنٹ ایرینز کا کام ہے اور جو پچھلے پانچ ساتھ بیپرس پارٹی کی حکومت رہی اس کے بعد ملومدی کی حکومت رہی تو یہ ختم نہیں کر پائے نہ ہی کوئی قانون سازی کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ اب آگے کیمیبلیٹی کا گھنگ کے نیب جو ریفرنس فائل کرتی ہے ریفرنس فائل کرنے میں بڑی دیر لگا دیتی ہے پھر اس ریفرنس کے فائل کرنے کے دوران ملزم کو حراست میں رکھا جاتا ہے عدالت کا حکم ہے تیس دن کے اندر تحقیقات مکمل کی جائیں ایک سو بیس ایک سو چالیس دن گزر جاتے ہیں خوضہ ساد رفیق صاحب کے ساتھ جو ہوا بہت لمبا عرصہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے لیکن ریفرنس جب فائل کر جاتا ہے تو اس کے اندر مواد نہیں ہوتا کیپابیلٹی پہ بڑا زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اس حوالے سے بتائیے گا کیا واقعی نیپ کا جو سٹرکچر ہے اور اس کے اندر جو یہ قوانین ہے جس میں گرفتاری اور جو پروسیکیوشن ہے اس کو بڑا کمزور رکھا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ نیپ کی صلاحیت میں بڑے سنجیدہ سوال اٹھ گئے ہیں بالکل آپ نے درست کہا اور یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے کہ جو نہ صرف اب ہر پاکستانی نیپ کی ان پر کر رہا ہے بلکہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو پزشتہ چار یا پانچ چیپ جسٹس دائیبان نے متواتر نیپ کو گلایا اور اس کی کیپیپلیٹی پہ اتنا بڑا کوشن مارک لگایا اور پینامہ سے اگر آپ دیکھیں تو پینامہ کی ججمنٹ میں لکھا تھا پانچ موزر ججو نے کہ نیپ ایک چھے فٹ گہرے گڑے میں دفن ہو چکا ہے تو میں سمجھنا ہوں اپوزیشن کو موجودہ نیپ تو سوٹ کرتی ہے کیونکہ یہ ایسی نیپ ہے کہ جو آفٹس تو دکھا دیتی ہے جنہیں دو چار دن ایک مہینہ دو مہینہ انہیں اریسٹ بھی کرتی ہے لیکن الٹی میٹلی جب وہ کیس لے کے آتی ہے عدالت میں شواہد اکٹھے کرتی ہے تو وہ ایسا کمزور اور ویک کیس بناتی ہے کہ تمام افراد کو مجبوراً عدالتوں سے کلین چٹ ملتی ہے اور وہ کیسز کہیں آگے جا نہیں پاتے اپنے منطقی انجام کو تو ایسی صورتحان میں نیپ کی جو پرفارمنس ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتے وہ کیسز بہت بہت شکریہ جیرہ بات سب ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کہ جی نیپ کی صلاحیت کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ نہ صرف سیاسی حلقوں میں اٹھ رہے ہیں بلکہ عدالتی حلقے بھی اور خاص طور پر صاحب کا چیف جیسز صاحبان بھی جو ہے بشمول سرونگ چیف جیسز صاحب کے وہ بھی سوالے سے بڑے سخترمان سے لیتے ہیں سمہا جو ریفنس سیار کرنا ہوتا ہے exactly وہ ریفنس سیار کرنے میں بھی کافی زیارہ ٹائم لگ جاتا ہے جو ریفنس سیار بھی کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بعد میں کافی زیارہ سوالات اٹھائی جاتے ہیں جیسے اس میں بھی اس کو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس میں بھی جیسے تفتیشی ریپورٹ ریفنس میں بھی کافی تزاد دات پائی جاتے ہیں لیکن چھپار مطلب پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلمی قنون بھی پانچ پانچ سالے انہوں نے حکومت بھی پیشنے تروں بھی کیے نیپ تو تب بھی تھا تو جب یہ تو درہ نے تب کیوں نے نیپ کا دارہ بند کروا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب definitely opposition کے پاس نہیں ہے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوگے ہمارے ساتھ رہیے گا تو جناب اب ذرا نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے عجیب و غریب situation ہے جناب ایک طرف حکومتی دعوے ہیں جو کہہ رہے جی کرونا کی صورتحال مکمل طور پر قابو میں آ چکی ہے گبرانے کی بات نہیں ہے عوام ہلکی بلکی احتیاط کریں دوسری طرف ڈاکٹرز ازرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خطرہ پوری طرح ٹلہ نہیں ہے خطرہ موجود ہے اور عوام تعاون نہیں کرتے بلکل اور شفاعت بہت سارے جب لوگ جی ایک بات کر رہے تھے کہ اب تو کرونا بھئی ختم ہی ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بھئی ہم نے اب دشداروں کو بلا لیا بھئی ہم نے تو عید کی شاپنگ کرنی کرونا شروع نہ ختم ہو گیا بھئی تو ایسا اب بلکل بھی نہیں ہے اچھا شفاعت جہاں پہ کیسز ہیں رپورٹ ہونا کم ہو گئے میں تو یہ بھی کہا جا رہے ہیں کیونکہ اب ٹیسٹ بھی محدود کیا جا رہے ہیں مطلب کل بھی ستنہ ہزار ٹیسٹ کی گئے تھے ٹیسٹ بھی کم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے کم آ رہے ہیں اور اس کا جواب دیا ہے وفاقی وزیر برائے منصور بندی حسود عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا مریضوں میں کمی کی وجہ ٹیسٹ میں کمی نہیں ہے بلکہ عوام کا بہتر رویہ ہے اور انہوں نے جون اور جولائے میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ اور کیسز کا تخمینہ بیان کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ کچھ لوگ کرونا کیسز میں کمی کو ٹیسٹنگ میں کمی قرار دے رہے ہیں جو کہ یہ غلط بات ہے جون میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ کے بعد سمارٹ لاکڈاؤن کی وجہ سے اس پالیسی کی وجہ سے جس پر عمل درامت کیا گیا تو وائرس کو پھیلنے میں زیادہ مدد نہیں ملی اور جو ہے نا وہ وائرس پھیلاؤ اپنا نہیں کر سکا لیکن اگر احتیاط نہ کی گئی تو وبا کی گرفت بڑھ سکتی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے سجود ہیں اس وقت ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب انہیں شاملی گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومتی آداد شمار بتا رہے ہیں کہ جی کرونا کابو میں آ چکا ہے لیکن ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کو کیا لگتا ہے بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ کیسز کم ہو رہے ہیں اس حد تک تو تقریباً تمام ڈاکٹرز جو ہم کے ساتھ جو آئے کو اگری کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تمام دنیا کے جو خطے ہیں ایشیا کے اندر اگر امریکہ کے بعد اگر کہیں پہ کیس بڑھ رہے ہیں تو وہ ایشیا میں بڑھ رہا بلکہ تمام یعنی کی ریجنز یا خطوں میں سب سے زیادہ ایشیا میں بڑھ اس میں آبیسٹی پاکستان بھی شامل ہے تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیماری کا خطرہ تل گیا ہے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیسز کی کمی ضرور ہو رہی ہے لیکن جو بات ابھی آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ کہ کیا ہم جو ٹیسٹ کم کر رہے ہیں اس کا بھی کچھ اس کے ساتھ کوئی انصر ہے تو بلکل اس کا بھی ڈائریکٹ کوریلیشن ہے صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہاسپٹلز میں کیا سے اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں کرونا پیشنٹ سے ان کی تعداد کیا اور ساتھ میں یہ بھی ضرور بتائیے گا بہت سارے لوگ جب کرونا سے ریکاور کر جاتے ہیں تو ان میں کہتے ہیں انٹی بارڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں لیکن سمہا ایسا ہو رہا ہے کہ جو ریکاور کر جاتے ہیں انٹی بارڈیز ڈیویلپ بھی ہو جاتی ہیں تو وہ ختم بھی ہو جاتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پھر ایک رسک پہ آ جاتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو احتیاط کرنی وانا دوبارہ ان کو نہ ہو جائے پہلی بات تو یہ کہ جو ہسپتالوں میں رخ کر رہے ہیں وہ دیفنیٹلی ان کا رخ کرنے کے جو جہانے مکم ہوا ہے یعنی کہ جو لوگ آ رہے ہیں سمٹنز کے ساتھ ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ ایک خوش آئین بات ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ آ نہیں رہے اور چونکہ اب لوگ سمجھ بھی چکے ہیں بیماری کو بھی سمجھ چکے ہیں اتنی اس کے بارے میں آویرنس بھی ہو گئی ہے تو لوگ خود بخود ہی اس کا گھر پہ ہی علاج کرتے ہیں اور اس کو کچھ چھپاتے بھی ہیں کیونکہ سوشل سٹکمہ ہیں اب جو بات آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں انٹی باڈیز بن جاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ انٹی باڈیز بن جاتی ہیں انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں وہ ضرورت کے تحت جسم میں آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی خدا را خستہ دوبارہ وائرس اٹیک کرے گا تو آپ کی میموری سیلز ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کی امیونیٹی کا حصہ ہے تو وہ دوبارہ سے اس کو پیدا کر دیتی جیسے ہماری یاد آشت میں کچھ چیز ہوتی ہے جیسے ہمیں وہ چیز سامنے آتی ہے تو ہمیں یاد آجاتے اسی طرح باڈی کی امیونیٹی کے اندر جو ہے میموری سیلز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے وہ انٹی باڈیز جو ہیں وہ پھر سے پیدا کر دیتے ہیں درکر شمال صاحب بہت سارے پیشنٹس ایسے میں انٹی باڈیز ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ٹھو آؤٹ کرونا پوزٹیف ہونے کے باوجود مسلسل دو چار ٹیس پوزٹیف آنے کے باوجود ان کا انٹی باڈی ڈیولپ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کیا زیادہ ہوشار رہنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ میں اتنی دفعہ تبدیلی آئی کیونکہ اتنی تیزی سے لوگ سیکھ رہے ہیں ساری دنیا اس پر سانستان جو ہوں سیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وائرل لوڈ پر پر پڑھتا ہے سا ڈول گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نا کافی ہو یا کم ہو اس وجہ سے احتیاط برتنے میں بہتری ہے کیونکہ ابھی ہم اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں امید یہی ہے کہ اگر کسی کے اندر کم بھی انٹی باڈیز ہیں تب بھی اگر اس کو وائرس دوبارہ سے بھی لاحق ہوگا تب بھی اس کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پھر بھی رہے گی اب سرد یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت لوگوں کا رجحان ہے اسپطال میں آنے میں اس حوالے سے کوئی ایک کمی دیکھنے میں یا صرف ایک جملے میں آپ سے بزار چاہوں جی بلکل کمی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سمٹمز یعنی جو لوگ یا جو مریض آ رہے ہیں ان سمٹمز کے ساتھ ان میں کمی ہوئی ہے اور میں نے جس طرح بتایا کہ خطے کے اندر اگر ہم سمپلی پاکستان کو چھوڑ کے خطے کو دیکھیں یعنی ایشا کو دیکھیں تو ایشا افریقہ کے بعد سب سے کم اموات ایشا میں ہیں یعنی اس میں تمام 48 یا 49 کے قریب ممالک آ جاتے ہیں تو اس لیے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے اوورال یہاں پر مورٹیلیٹی ایشا میں کم آئی ہے لیکن ابھی بڑھنے کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یہ ایک ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور لوگوں کو اس کے اندر پرہیز کرنا ہے بلکہ صورتحال ابھی بھی الامنگ ہے اور لوگوں کو اس میں پرہیز کرنا ہے بہت شکریہ جی ڈاکٹر شمائل داؤن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کرونا سے جہاں پر ہر طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہر انڈسٹری متاثر ہی وہاں پر جس سکول سے وہ متاثر ہوئی جس سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بڑے متاثر اور کافی لمبی ان کی شٹیاں بھی ہوگی کچھ بچوں نے تو گھر میں بیٹھ کے بڑا انجوائی کیا ہے کہ اب تو تیارے نہیں ہو رہے صبح سکول جانے کو اور کچھ بچے اتنا میس کریں اتنا میس کریں کہ شفاعت شائر بن گئے وہ بچے رونے نے کیا دھماکے دار پرفارمنس دی ہے آپ نے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جی میں انرومان کلاس ٹو سے کہنا یہ تھا کہ پانچ ماں سے گھر بیٹھ بیٹھ کے تنگ پڑ چکے اور ہمارے دماغوں میں زنگ پڑ چکے آج میں نے سوچا کہ میں مینی فون پہلنے اور آپ سے شیئر کروں وہ یادیں وہ باتیں اور ملاقاتیں جب صبح صویرے اٹھتے تھے اور ناشتہ وردش کرتے تھے پھر خرچہ بستہ لیتے تھے سکول کا رستہ لیتے تھے پھر پھر ٹیچر پیاری آتی تھی ہم کو خوب پڑھاتے تھے پھر پھر بڑے کرانگے جاتے تھے کچھ کھیتے تھے کچھ کھاتے تھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے اور دل کو بڑا دکھاتا ہے اور اب اور اب گھر میں بن ہیں رات دن ٹی وی میں بھی کرونا جن ٹن ٹرین ناظینہ چال ہزار میں سے تین ہزار کا ٹیچ پوزیٹیو آگیا ٹن 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 ٹی وی سے جان چھڑاتا ہوں کسی قزن کو فون میں لاتا ہوں تو کیا سننے کو پاتا ہوں کرونا ویرس کی بابا خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں اس ماحول میں اچھی بات ہے اون لائن تو پڑھیں ہم تھوڑا آگے بڑھیں پر آخر کب تک آخر کب تک ہم بچے ہیں ہم بچے سچی بولیں گے اب سکول کب تک کھولیں گے ہم فاصلہ بھی رکھ لیں گے ہم ماسک بھی پہلیں گے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے لیکن آپ یہ پتائیں گے کب ہم سکول کو جائیں گے کب ہم سکول کو جائیں گے جلدی سکول کو جائیں گے میرے بچے بڑی جلدی سکول کو جائیں گے لیکن سبات اس کو دیکھے ایک چیز میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے بچے ہمارے اہد کے فنکار ہو گئے مجھے ایسا لگتا ہے یہ واحد اب دور ہے جس پہ بچے والدین سے اور والدین بچوں سے تنگ آ چکے ہیں دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہم فوراں سے پیشتر سکول جائیں والدین کہہ رہے ہیں بچے سکول جائیں بچے کہہ رہے ہیں ہم سکول جائیں اور سکول والے کہہ رہے ہیں کہ بچے واپس آئیں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں مرنہ یہی ہوتا تھا کہ چھٹی کب ملے گی پیٹ درد کا بہانہ اب انشاءاللہ اگلے دو سال تک کوئی بچہ پیٹ درد کا بہانہ کر کے چھٹی نہیں کرے گا چھٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی welcome back after the break اور break کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لاہور کے ننے ننے پیلوان صرف آپ کہیں گے مدیہا کیا بات کری مطلب پیلوان تو یہ لمبے چوڑے مطلب اٹھا کے بندے کو زمین سے پٹھیں تو کمر ہی توڑ دیتے ہیں دیکھیں کمر یہ بھی توڑیں گے لیکن یہ ہیں بچے اور ایک ہی خاندان کے ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے روز صبح صبح جاتے ہیں کھاڑے میں بلا جھجل جا کے بھی ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور آگے ان کے خواب بھی بڑے بڑے شفاعت ماشاءاللہ جی ایک ہی خاندان کے چار بچے ہیں اور ماشاءاللہ وہ سب کے سب پیلوان ہیں پانچ بچے چار بھائی ہیں اور ایک ان کا قزن ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کینگ سائز، کوئین سائز اور اکانومی پیک سب میں پہلوان دستیاب ہیں اور اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد صاحب ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں آج انٹروڈیوز کروانے کے لیے ان پہلوانوں سے تو پہلے تو ذرا یہ بتائیں یہ کون ہے اور کیا ان کے ارادے ہیں جی شفاعت بالکل میں لاہور کے سوکت گریٹر پارک کھاڑے میں موجود ہوں اور یہاں سے بڑے بڑے پاکستان کے پہلوان جو ہیں یہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور اب یہ چھوٹے چھوٹے پہلوان یہاں پر آ کر ٹریننگ کر رہے ہیں اور ان کے جو کوچ ہیں وہ خود ایک سیٹیفائیڈ کوچ ہیں اور پاکستان ٹیم کی جو ہے وہ کوچنگ کرتے ہیں اور یہ چار بیٹے ہیں ان کے ان کا ایک بتیجہ ہے اور یہ پانچ ننے پہلوان ہیں اور یہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم دو ٹائم یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پڑھتے بھی ہیں اور ان کا گول ہے کہ یہ پاکستان کے لیے میڈل جیتے اولمپک میں ریپریزنٹ کرے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان بچوں سے کہ کیا کھاتے ہیں ان کی کیا روٹین ہے جی بیٹا یا بتاؤ کیا کھانے میں کیا کھاتے ہو کیا روٹین ہے آپ کی ہم کھانے میں مکھن کھاتے ہیں بادام دودھ اور گوشت کھاتے ہیں اور پھال کھاتے ہیں اچھا بادام دودھ گوشت آپ سنا ہے کہ نان اور اس طرح کی کوک وغیرہ یعنی کہ اس طرح کی چیزیں نہیں پیتے بوتلیں نہیں پیتے ہم نان چنے یہ بوتلیں شوارما پیزا برگر وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھاتے اگر یہ چیزیں کھائیں تو پلوانی نہیں کار سکتے پڑھائی کتنی اچھی چل رہی ہے اس پلوانی کے ساتھ سا جی بتائیں پڑھائی بھی صحیح چل رہی ہے اچھا آپ انڈر 16 چیمپیون ہو پاکستان کے کیا آگے آپ کا پلان کیا ہے آگے کیا کرتے ہیں علمپک میں گول میڈلے گانا گول میڈلے گانا فرید بھائی یہ بتائے گا کہ آپ کس طرح ان کی طرح ان کی کوچی کرتے ہیں یہ لوگ اپنی پریکٹس کرتے ہیں اور اگر ہمیں کو یہاں پہ ہمارے آرڈینس کو بھی ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ننے پہلوان دے دو پیچھے کسے لگاتے ہیں ہمیں بھی تھوڑے بہت دکھاتے ہیں جی بالکل آپ کو دو پیچھ بھی دکھاتے ہیں اس وقت ہمارے ان کے کوچھ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کتنی دیر بچے پریکٹس کرتے ہیں دن میں کھاڑے میں دیکھیں ہیرلی مارننگ 5-7 o'clock کی ترینیگ کرتے ہیں مارننگ سیشن یہ ان کا اور شام کا سیشن جو ہے وہ 5-7 جاتا ہے بہت سیم فن ایکٹیوٹی میں بچوں کے انبول رکھتے ہیں تاکہ انڈریسٹ بیلڈ اپو آپ دیکھ رہے ہیں انٹریکٹو ٹریننگ سن کے بہت اگڑی جا رہی ہے تو آئی ہوپ ڈائیٹ کے ایک میں نے انہیں بیجن دیا ہے اولمپک ڈریمز دیا ہے کہ اپنے اولمپک کو ٹارگٹ کرنا ہے اور پاکستان کے لیے میڈل لے کے ہیں بہت زبرس بچوں ذرا کچھ جاؤ پیچھ لگا کے دکھاؤں ذرا یہاں پر اپنے ناظر ذرا یہ دیکھیں یہ ننہ سا بچہ ہے اور یہ کیسے وہ دوبی پٹکہ اس نے مارا رہا ہے یہ یہ شہزاد ان کی عمریں پوچھے یہ جو چھوٹے والے ہیں ان کی آپ نے عمر پوچھنی ہے یہ کیا بات ہے جی شہزاد صاحب یہ تو ذرا پوچھیں ان میں سے کچھ سلامت ہے پانچ سال پانچ سال عمر ہے آپ کی آپ بتائیں آپ گولڈ میڈل لینا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے چھوٹو پیلوان سے پوچھے گا کہ چھوٹو پیلوان اپنی مرضی سے آیا ہے یا پہ کیونکہ گھر میں اس کے سارے بھائی جو تھے وہ پیلوانی میں تھے تو انہیں پکڑ کے اس کو بھی پیلوانی میں ڈال دیا چھوٹو یہ بتاؤ کہ آپ اپنی مرضی سے پیلوانی کر رہے ہوگے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنا ان بچوں کا خواب ہے میں شہزاد چاہوں گا کہ آپ ان کے کوچ فرید سے پوچھے گا کیونکہ اولمپکس میں تو ریسلنگ ہوگی گدے پہ اور یہاں پہ یہ لوگ کھاڑا بنا رہے ہیں مٹی پہ تو اس کے لیے ٹریننگ ہے وسائل ہیں بڑا مہنگا کام ہے جی بلکل یہ میٹ پہ بھی ٹریننگ کرتے ہیں فرید سے پوچھتے ہیں فرید یہ بتائیے گا کہ آپ یہ اکھاڑے میں کر رہے ہیں لیکن اولمپک میں تو میٹ ریسلنگ ہوتی ہے آپ اس کے لیے ٹریننگ کہاں پہ کرواتے ہیں یہ بتائیے موسٹی میں یہ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انٹرنیشن لیولز پہ کمپیٹشن ہوتے ہیں وہ میٹ پہ ہوتے ہیں میٹ پہ ہوتے ہیں موسٹی ہم مٹ پہ ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ حکومتی اللہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انفرسکٹر جو ہے وہ گراسٹر لیولز پہ پروائیڈ کریں تاکہ جو بچے ہیں جو ٹیلنٹ ہنٹنگ ہم کر رہے ہیں بچوں کے لیے پاکسان کے لیے ان کو ہم انٹرنیشن لیولز پہ سیم سٹینڈر پہ لے کے جا سکے لیکن آپ کے پاس تو میٹ ہے آپ میٹ پہ ان بچوں کو ٹریننگ کراتے ہیں جی جی بالکل جناب میٹ پہ مونک سکنی بہت شکریہ جی شہزاد ملک ہمارے نمینے پہلوانوں کے ساتھ موجود تھا اور ساتھ میں مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ داؤ پیج لگاتے لگاتے کہیں وہ ہمارے شہزاد کے پاس ہی نہ چلے جائیں بہت شکریہ جی شہزاد آپ نے ہماری ملاقات کریا ان پہلوانوں سے چھوٹا سے ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں کے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پر خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرہ میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے بڑے تگڑے تگڑے پہلوان ان میں سے کچھ تو واقعی تگڑے تھے اور کچھ بظاہر تیلی تھے لیکن ان کے جذبہ جو تھا وہ بہت تگڑا تھا ان میں بھی تھوڑی کم تھی لیکن کوئی بات نہیں مجھے لگتا ہے اولمپی گورڈ میٹل پاکستان گا ہے آپ پانچ سال والے کی بات کر رہے ہیں جی وہ چھوٹا سا پہلوان تھا ساشے میں تھا پہلوان لیکن بہت عالی اس کا جذبہ بڑا عالی تھا مجھے مزا ہے اس طرح وہ چوڑا ہو کے کھڑا ہوا تھا نا وہ ہمارے ایک ایک کولیگ ہوتے تھے وہ بھی بہت چوڑے ہوتا ہے مجھے دیکھ کے وہ یاد آگے وہ جو ابھی جن کو 11 مجھے کے بعد دیکھیں گے بھی مجھے لگتا ہے وہ یہ تو جناب بہت کچھ ہے آج کے شو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے راؤنڈ ٹو میں مگر اس سے پہلے کیا ہوگا ٹاپ سٹوریز سینج سے بلوچسان اس املکی نشستوں میں اضافے کا بل منظور سرداروں کی طرح عام لوگوں کے لیے بھی گنجائش نکلے گی مسائل بھی حل ہوں گے 20 سال میں صوبے کی عبادی میں ایک کروڑ 20 لاکھ نفوس کا اضافہ ہو چکا ہے ملک میں ٹائفوائٹ کا خطرہ پھر سے سر اٹھانے لگا مضامتی ٹائفوائٹ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے احتیاط ضروری ہے قومی ادارہ سہت کی صوبوں کو ہدایت جاری سن میں جدید سیکیروٹی فیچرز والی نمبر پلیٹس مطارد گاڑیوں کی ٹریکنگ اور ڈیٹا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا نویمے سے ملنے والے پلیٹس لیزر انٹیگریٹڈ ماک اور اجرک سٹائل گرافک سے آراستہ ہوں گے اور خوشک میں وے اور دیسی خوراک کا شوکین سائیوال کا ببلو پشاور کی مویشی منڈی پہنچ گیا پانچ لاکھ روپے قیمت والے ببلو کو دیکھنے والے بہت مگر خریدنے والے کم جناب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ایوان بالا کے حوالے سے یعنی کہ سینٹ کے حوالے سے جہاں بلوچستان جہاں ایک آئینی بل کی منظوری دی گئی ہے جس کے مطابق بلوچستان کے لیے ایوان میں نشستیں بڑھائی جائیں گی سینٹ نے بروز پی اے متفقہ طور پر ایک آئینی بل منظور کیا تھا جس کے مطابق صوبہ اسمبلی کی نشستیں پینسٹ سے اسی کرنے کی سپارش کی گئی تھی اس بل کے حق میں تمام موجود اکتر ارکان نے ووڈ دیا اور بلوچستان کے انیس ارکان سینٹ نے پیش کیا تھا ان ارکان کا تعلق صوبہ کی تمام پارلیمانی پارٹی سے ہے بیشتر کا خیال ہے کہ اگر نشستیں بڑھا دی جاتی ہیں تو سرداروں کے علاوہ اسمبلی میں عام لوگوں کے آنے کی بھی گنجائش بنے گی عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نصیر آباد سے جمالی اور مقصی قبیلے کے سردارہ جاتے ہیں کرلات سے زہری اور مزدار سے منگل اور بزن جو شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بل کے اغراض و مقاصد میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ بیس سال میں بلوچستان کی آبادی میں ایک کروڑ بیس لاکھ نفوس کا اضافہ ہو چکا ہے لیکن صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور اسے وارے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر سینیٹر عثمان کاکر صاحب سب سے پہلے تو عثمان کاکر صاحب آپ کو خوش رامدیت کہیں گے ہم باخبر صویرہ میں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر آپ کا سب سے پہلے کومنٹ لیں گے محترمہ بنیادی طور پر جو بلوچستان ایک پشتون بلوچ شریک پراونس سے صوبہ ہے اس کی رکبہ جو ہیں تقریباً چوالیس پنتالیس فیصد ہیں اور اس کی پسکی پسماندگی جو ہیں اس کی تقریباً ستر فیصد لوگ پاوٹری لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور خزانے دولت اتنے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں سمندر سونا کاپر کرومائٹ کول تقریباً چالیس سے پچاس اقسام کے جو مادنیات وہاں پہ پہ جاتے ہیں آئل گیس بھی جی غربت کے یہ حالت ہیں ایڈوکیشن کا بھی پیسدی جویں بہت کم ہے ہیلتھ کا سسٹم جویں بہت وہ ہیں نیچے کا جو وہاں پہ نیٹورک ہے وہ بہت کمزور ہیں اور وہاں پہ بجلی کے جو لوٹ شیڈنگ ہے تقریباً سٹیز میں بارہ گھنٹے ہیں اور ریکرچر فیڈر پہ جویں گاؤں میں جویں ویلیجز میں جویں واٹر سے لے کر بیس گھنٹے ٹک لوٹ شیڈنگ ہیں پانی کے لیول جویں وہ تقریباً آزار سے پندر آزار سے پندر سوپوٹ نیچے واٹر لیول گئی ہوئے ہیں ہمارے تقریباً آسی فیصد ایکرکرچر جویں وہ تباہ ہو چکے ہیں جنگلہ تباہ ہو چکے ہیں لائف شٹاک جویں وہ بہت خراب آلت میں ہیں مانے وہ بھی اس کی پروجیکشن کے لیے اس کی ڈولپ بینٹ کے لیے لائف شٹاک کے جویں وہ بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے اور گیس کا پریشر یہ آلت ہے کہ سرگیو میں جویں نوے فیصد گروں میں جویں گیس نہیں ہوتی ہیں لوڈ شیڈنگ گیس کے غیر اعلانیاں ہوتے ہیں اور نوے فیصد ہمارے عوام جویں گیس جیسے نیامت سے محروم ہیں جو ہماری صبح سے نکلتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ نہ کوئی ڈیمز کا منصوبہ ہے سیپیک میں جویں ہمیں معروم کر دیا گیا ہے غربی روٹ جویں وہاں پر انرجی کی پروڈجٹ خاص کر جو پشتون بیلٹ ہیں اور وہاں پہ جویں سیپیک میں جویں تقریباً ستار آزار میگاوارٹ بجلی کا منصوبیت ہے جس میں جی ہمیں معروم رکھا گیا ہے اچھا تو اسمان کاکر صاحب دیکھیں کہ جہاں پر اکنے عوامی مسائل ہیں وہاں پر جب سرداروں کے راوہ عوام کو بھی عوام تاکہ وہ بھی آئیں گے تو کتنی مدد ملے گی کہ یہ مسائل جو کہ عام عوام کو درپیش ہیں یہ کام ہو ایک نکتہ میں اور بیان کروں گا بلکہ ہمارے جو یہاں سے دوسرے سبوں سے اسلام آباد سے جو آفیش آلاتے ہیں جو بیروکریٹس آتے ہیں وہ وہاں پر جیلی لوکل سائپٹکیٹ اور جیلی ڈو میسائل بنا کر پچاس پیسد سے زیادہ جو مرکزی حکومت اور ڈپارٹمنٹس میں بیتالش ڈیویزن میں جو ہیں جو مرکزی حکومت کے ہیں اس میں ہمارے پچاس پیسد سے زیادہ نکریوں پہ جو ہیں دوسرے سبوں کے اسلام آباد کے لوگ جو ہیں آپائنٹ ہو چکے ہیں سکالرشپ اور میڈیکل انجینئرنگ انوشٹریز میں جو ہیں ہماری سٹوں پہ جو ہیں دوسرے سبوں کے اور بلوستان آباد کے لوگ جو ہیں وہاں پر داخلہ لے رہے ہیں بچے جو ہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور یہاں پہ بلکلی آپ نے بڑے درست مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم معاملہ بلوستان کی سیٹ کے حوالے سے میں صرف تھوڑا سا اس حوالے سے جو مسئلہ ہے جو معاملہ ہے جو اس کی طرف آتے ہیں بلوستان کی پپولیشن میں جو ٹاپ تھری سٹیز ہیں وہ کوئٹا ہے وہ تربت ہے وہ خوزدار ہے یہ جو نئی سیٹس آئیں گی وہ کیا ان ٹاپ پاپولیشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں یہ کیا ان تین سٹیز میں اکوموڈیٹ کی جائیں گے یا یہ ایریے کے حساب سے میں آپ کے معلومات کے لیے جی میں آپ کے معلومات کے لیے ٹاپ سٹیز میں جائیں چمن بھی ہے پرشین بھی ہے لورلائی بھی ہے رو بھی ہیں وہ ٹاپ فائیو میں آ جاتے ہیں جو پشتون بیلٹ میں ہیں جی یہ آپ کے مات بلکل درستہ دیگئے دیویشن کیسے ہوئے ہیں کومی اسمبلی میں کومی اسمبلی میں ہمارے سارے سٹیز جو ہیں اسٹارہ ہیں تو لہٰذا ہم پاریمیٹرین نے بلوجستان کے جو خاص کر سینٹ میں یہ مشورہ کر کے پارٹیو نے کہ ہمیں جو ہیں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہے کہ ستین تیس کومی اسمبلی کی سٹیز بنا چاہے سبائی جو ہیں وہ آسی بنا چاہے کیونکہ ہمارا نمائندگی جو ہیں بلوجستان میں بہت رکبہ زیادہ ہے اور کام آبادی کے وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ یہ زیادہ کریں جو پچھلے مردم شماری تھے اس میں ہمارے آبادی چیسٹھ لاکھ تھی ہم ایک کروڑ تھیس لاکھ ہیں تو لہٰذا جب ہم کومیٹری میں گئے یہ پشتنخوا ملاوی پارٹی باپ پارٹی نیشنل پارٹی اور بین پی اور نون لیگ کے طرف سے یہ ہم لوگوں نے یہ بل مو کیا تھا جس میں پھر نون لیگ اور تیرے ایک انصاف اور پیپس پارٹی نے کیم نے سب نے ہمارے ساتھ مدد کی ہم مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہمارے ایک آلکھا جو ہیں صوبای اسمبلی کا دو سو کلومیٹر سو کلومیٹر کم سے کم یہ اتنی دوری پی تھی یا اتنی ایریا زیادہ ایریا تھا اور کومی اسمبلی کا دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر پہ بھی ہمارے کومی اسمبلی کی ہلکہ بندیاں ہیں جس پہ آپ نہ ہم سو کلومیٹر پہ بھی کومی اسمبلی کی ہلکہ بندیاں موجود ہیں بہت بہت چکیہ جی سنیٹر اسمان کاکرس ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے سوال ایک سوال رہتا ہے وہ یہ کہ جو بھی شخص الیکشن کنٹیسٹ کرے گا اس کو بہرحال بڑے پیسے چاہیے ہوں گے سرداری نظام کی سپورٹ چاہیے ہوگی اور اپنے بلبوتے پہ اس کے لیے اسمبلیز میں آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو یہ شفاعت یہ واقعی آپ نے بہت بڑا پرٹینس پوائنٹ ریز کیا ہے اور یہ ہر جگہ ہی سورت ہے حال ہے کہ سنیٹر بننے کے لیے آپ کو بڑی سٹرانگ سپورٹ چاہیے کہ دیکھیں آپ کو جب ووٹ چاہیے وہ تو آپ کو صبح اسمبلی سے ہی چاہیے مددہ پروینشل اسمبلی اس کے لیے آپ کی کوئی پیچھے سے ایک عام انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آگے یا تو پروینشل اسمبلی میں بھی آئے تو سنیٹر پہنچنا تو اس کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اور اب بات کرتے ہیں جناب لائسنس پلیٹس کی جی ہاں آپ کی گاڑی کی لمبر پلیٹ جو کہ آپ کی گاڑی کی شناخت ہوتی ہے آپ کی گاڑی کا نام ہوتا ہے آپ کی گاڑی کا متھا ہوتا ہے پہلے کراچی میں آج تک ہم دیکھ رہے تھے کہ پیلی نمبر پلیٹس چل رہی تھی لیکن اب سندھ حکومت نے ایک بڑا اہم اقدام کی جو ہم دیکھتے تھے جو باقی پنجاب کی ہری نمبر پلیٹس اسلام آباد کی وائٹ نمبر پلیٹس خیبر پختونخواہ کی وہ جو ہے نئے سٹائل والی نمبر پلیٹس لیکن اب جو کراچی اور سندھ میں جو اب نئی نمبر پلیٹس اشیو ہونے والی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں جناب کہ وہ نمبر پلیٹس جو ان پہ اجرک کی پٹی لگی دیا ہے بلکل چفات اور بیچ ہم دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا مزارک آئیت بھی جو ہے وہ اس میں بنا ہوا ہے اور یہ اب جو ہے یہ میرے خیال سے بہت ساری اس میں چیزیں ہونی چاہیئیں تھیں اس میں فیصل مسجد پر انجرے خیال ہے لیکن کیونکہ اس سندھ ہے تو اس میں میں دیکھا مزارک آئیت بنا ہوا ہے آپ کو بتائیں یہ جو چپ لگی ہوئی ہے نا جو مزارک آئیت ہے یہ بڑی سمارٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی گاڑی کا سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے اور یہ جب جیسے ہائی ویس کا نیٹرک امپروو ہو رہا ہے تو ایسے ڈیوائیسز آ جائیں گی کہ جس کے ذریعے جو سپیڈ گن ہے اسی کے ذریعے جو ہے نا یہ نمبر پر لیٹ کا پتہ چل جائے گا کہ کتنے اونرز اس کے رہ چکے ہیں بلکل جس کے پورے ہیں یا نہیں تو وہ جو ٹریفک والوں کے ساتھ جو وہ ہوتے ہیں وہ مزاکرات جو ہوتے ہیں آپ کے وہ جنجٹ ختم ہو جائے گا بلکل شپاعت اور میں آپ کو جو ہماری ناظرین میں دیکھ رہے ہیں جسے بھی شپاعت نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کے ذریعے بڑی سمارٹ چپ بھی ہے تو یہ جو نمبر پلیٹس ہیں اس میں لیزر سیریل نمبر ساتھ میں سندھ حکومت کا موروگرام لیزر انٹیگریٹڈ مارک اور ساتھ میں ہر نمبر پلیٹ پر گرافکس شامل ہیں جس میں اجرک کے بھی تو ہمیں گرافکس نظر آرے ہیں میخال سے شپاعت اس حوالے سے ورائیٹی ہونی چاہیے مطلب اجرک کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ضرور ہوں اس میں ہونی چاہیے اجرک اس کلر آف سندھ اور میرے خان میں سندھ کی اگر پہچان ہے تو وہ اجرک ہے اور بڑا سمداز دیزائن میری طرف سے یہ اپرووڈ ہے آپ کی مرضی جناب آگے خیر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دی جی ایکسائز انٹیکسیشن جناب شویب صدیقی صاحب انہیں شامل کو فکر کرتے ہیں بہت شکریہ شویب صدیقی صاحب مجھے وقت دینے کے لیے شویب صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو لائسنس پلیٹس بنائی گئی ہیں ان سے جو بڑا مسئلہ ہے جو گاڑیوں کی چوری ہے اور ڈاکیمنٹس کی جو روک تھام ہے اس میں کسا تک مدد مل سکتی ہے کیا ہمارا رابطہ ہو چکا ہے جی ان سے اچھا ہم شویب صدیق سب بات کرنے کی کوشش کریں گی کیونکہ دیکھ ایک سیکیورٹی فیچر کی وجہ سے یہ بڑا زبدہ سیکیورٹی فیچر ہوگا جب یہ انشاءاللہ نئی نمبر پیسٹر ہیں یہ آ جائیں گی مارکٹ میں آ بھی جائیں گی اور لوگ اپنی گاڑیوں میں جس کو نسبتی کرنا شروع کر دیں گے دیکھیں ایک تو بڑے ٹریکنگ کی چیزیں بہت زیادہ آسان خدیت جب آپ لاہور سے نکلتی ہیں موٹر وے پہ تو بابو صاحبو جب آپ پہنچتی ہیں تو وہاں پہ ایک جوانا پولیس والا بھائی جن کھڑا ہوتا ہے اس کے آپ میں ہوتا ہے لیپ ٹاوپ اور وہ لیپ ٹاوپ پہ صرف آپ کی گاڑی کا نمبر ڈالتا ہے اور اس کی پاس ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ جی اس کے کتنے اونرز رہ چکے ہیں کیا معاملہ ہے اگر وہ آپ نکل جاتے ہیں تو وہ پرسوٹ کر کے گاڑی کو وہ لیزر بھی ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے کیا یہ اصلی ہے یا کسی اور گاڑی سے اتار کے لگائی ہے لہو سے جب نکلتے تھے تو اس سے پہلے ہی ٹریکر والے کا فون آجاتا ہے بھی آپ کی گاڑی اس جگہ پہ اتنی سپیڈ سے موٹر وے میں گزری ہے تو یہ آپ ہی گاڑی میں سوار ہے اگر آپ کی گاڑی چوری ہوگی تو ہم کہتے ہیں ہم ہی جا رہے ہیں تو پلیز آپ گاڑی جو ہے ہماری بند نہ کچھے گا خیر جی یہ بڑا زبدت سیکیورٹی پیچر ہے اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو جائے ڈی جی ایک سائز ون ٹیکسیشن شویر ایم ایسیدی کیسا شویر صاحب آپ کو ہم باخبر سویرہ میں کچھ نام دیت کہیں گے شویر صاحب یہ بتائے گا کہ جرائیم کی روک تھام کے لیے اور اگر جیسے گاڑی آپ کی چوری ہو جاتے یا پھر کسی دہشت کردی کاروائی کے لیے آپ کی گاڑی کو استعمال کیا جاتا ہے چوری کیا جاتا ہے تو یہ جو سیکیورٹی پیچر جو کہ مطارف کرائے گے یہ کس حد تک کارامت ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے در شکریہ مدیہ اور شفاعت آپ کا کہ آپ نے مجھے اس کے آن لائن لیا یہ بتانے کے لیے یہ ایک اچھا بڑا قدم ہے جو سن گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اور پرسوں ہماری کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہمارے اس اسکیم کی اس میں خاصے سیکیورٹی فیچرز ہیں اور ہم نے یہ سیکیورٹی فیچرز ان سے شیئر بھی کیے تھے ہوم ڈپارٹمنٹ سن سے اور انہوں نے آگے رینجر سے اور پلیس ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کو شیئر گیا تھا کونسپٹ یہی ہے کہ نمبر پلیٹ جب یہ چینج ہو موجودہ ہماری تو اس سے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بھی فائدہ اٹھائیں جو کرائیم ریلیٹڈ ہے ویکل ریلیٹڈ کرائیم ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ جو اس پہ اچھپ اچھپ انسٹال ہوگی تو یہ آپ کے چیک پوائنٹس کے اوپر اور ہائی ویس پہ ایکزٹ پوائنٹ اور انٹری پوائنٹس کے اوپر اگر کیمراز آپ کے لگے ہوئے ہیں اور ایکوپنٹ لگے ہوئے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے اس گاڑی کی مومنٹ کا اور جیسے انہوں نے شفاعت نے بھی بتایا کہ اس میں چھپ کے اندر تمام پریویس اونرز کا بھی ریکارڈ ہوگا اس کی ٹیکس پیمنٹ کا بھی ریکارڈ ہوگا تو یہ جو گاڑیاں ہماری چھپ نورملی ایک کمپلینڈ ہوتی ہے کہ بکتی ہیں اور آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں تو اس کی بھی روک تھام ہوگی اس سے ہمارے ریویڈیو میں بھی اضافہ ہوگا اور جو ٹیکسیس کی پیمنٹ کے لیے اگر کوئی ٹریفک پلیس والا روکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ریڈر ہوگا اس سے بھی وہ چیک کر سکتا ہے کہ اس کی پیمنٹ کتنی باقی ہے اور کیا ہے اچھے صرف یہ بتائیے گا کہ ان لائسنس پلیٹس کی اویلیبیلٹی کیونکہ کراچی میں تو تقریباً پچاس لاک گاڑیاں گھوم رہی ہیں تو یہ ان لائسنس پلیٹس کی اویلیبیلٹی کیا اتنی مقدار میں نویمبر تک ہو سکے گی نہیں اس میں دیکھئے دو فیز میں ہوگا نویمبر سے انشاءاللہ جو نئی گاڑیاں ریجسٹر ہونا شروع ہوں گی ان کو امیجیٹلی بجائے پرانی پلیٹ کے یہ نئی پلیٹ دیا جائے کرے گی نمبر ون سیکنڈ فیز میں یہ ہے کہ جب آپ گاڑی ٹرانسفر کرانے یا کسی اور کام کے لیے موٹر ریجسٹریشن آتے ہیں تو آپ کی نمبر پلیٹ دین اینڈ دیئر چینج کر کے اور اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ پرانی پلیٹ دیپاؤزٹ کریں اور نئی پلیٹ اپنی ریسیب کر لیں جو کمپیوٹر میں اسی وقت فیڈ کر دی اچھا ڈیپاؤزٹ کریں گے تو کوئی ایکسٹرا محافظہ نہیں دینا پڑے گا ان نئی نمبر پلیٹ کے لیے نہیں اس میں یہ ہے کہ جو ڈیفرنس ہوگا نیچرلی وہ دینا پڑے گا نئی پلیٹ کا اور پرانی پلیٹ کا وہ تو انہیں پے کرنا پڑے گا لیکن یہ اپنے ان کے بینیفٹ میں بھی ہے کہ گاڑی پہ اگر میری مجھے بجائے میں ٹریکر لگاؤں اس کے بجائے اگر میں یہ چپ والی نمبر پلیٹ میری ہوگی تو وہ سکیور ہو جاتی ہے بڑی سکیور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ جو اس میں فیچرز انٹروڈیوز کر آئے گئے ہیں کیا یہ امکان ہے کہ اس میں جیسے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ بائکس کے لیے نمبر پلیٹ الگ سے سنگارمنٹ کی ڈیزائنڈ ہے لیکن لوگ وہ نمبر پلیٹ کی دکانوں سے وہ ایک فوج پلیٹ بنوا لیتے ہیں ان پلیٹس کے ہوتے ہوئے فوجنگ کا چانس کیا ہے میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہوگا ایک دفعہ جب اس کی ڈیڈ لائن دی جائے گی تمام لوگوں کو نمبر پلیٹ چینج کرانے کے لیے اور اس کے بعد پھر سب لوگوں کو یہ لینی بڑے گی تو اس کے بعد تو اس کے امکانی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اتنے سیکیورٹی فیچرز پروائیٹڈ ہیں پانچ سے چھے دف سیکیورٹی فیچرز جن کو کوپی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ آئی ایس او سٹینڈرڈ کی ہماری نمبر پلیٹس ہیں اس میں لیزر مارکس ہیں اس کے اندر ورچول تھریٹ دیا ہوا ہے ہم نے اس میں اور لیزر سیریل نمبر ہے ایک ایسا یونیک نمبر ہے لیزر سیریل نمبر کہ اگر خدا نخواستہ جیسے گاڑیاں حادثے میں تباہ ہو جاتی ہیں ان کی نمبر پلیٹ بھی تباہ ہو جاتی ہے تو اسے ایک چھوٹے سے نمبر سے بھی ہم ٹریک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے اصل میں گاڑی کون سی تھی ہے اچھا شریف صاحب ایک چیز یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو نمبر پلیٹس ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ آپ سے نومبر سے آن ورڈ جو ہے یہ گاڑیوں کو دی جائیں گی تو وہ گاڑی کے جو نمبر پلیٹ ہے اس کے پر وہ بیس کا ڈجٹ تو آ جائے گا اگلے سال سے اکس کا ڈجٹ آ جائے گا جو گاڑی کا مینفیکٹ جو ریجسٹریشن ایئر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے لیکن جو پہلے سالوں کی جو ریجسٹریٹ گاڑیاں ہیں کیا یہ ان کے حوالے سے بھی اپگریڈ ہوگا یا اس کے لیے نمبر پلیٹ کا سیریل چینج ہوگا کیونکہ گاڑی کی قیمتوں پر اس سے بڑا فرق پڑے گا جہاں لیکن جو پرانے موڈل کی گاڑیاں ہوں گی نیچرلی تو ان کا year of manufacture پرانا ہی رہے گا اس میں تو چینج نہیں کر سکتے اگر کوئی دوہزار اٹھارہ کی گاڑی مینفیکٹر ہے ریجسٹرڈ ہے تو اس کا دوہزار اٹھارہ ہی لکھا جائے گا اس کے اوپر اچھا یہ تو ویسے عوام کے لیے ان کے لیے اپنے لیے بہتر ہوگا کر رہے تو اس کو فائن شائن تو نہیں ہوگا دیکھیں ابھی تو it's too early تقریباً ستر لاکھ گاڑیاں ہیں پورے سندھ میں جو آج تک ریجسٹرڈ ہیں جس میں موٹر سائیکلیں کاریں اور کمرشل گاڑیاں ساری موجود ہیں پورے سندھ کی تو ستر لاکھ گاڑیوں کی نمبر پلیٹے چینج کرنا اچھا ابھی ہمیں exactly یہ بھی نہیں پتا کہ ان ستر لاکھ میں سے کتنی on road ہیں کیونکہ لوگ ہمیں ان فارم نہیں کرتے جب گاڑی کو جنگ ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے تو ہمیں ان فارم نہیں ہو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ گاڑی چل رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ گاڑی ختم ہو چکی ہو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں actual data بھی مل جائے گا کہ کتنی گاڑیاں on road ہیں ایک سے دو سال کے اندر جب ہم اس scheme کو complete کریں گے تو شیف صاحب بلکل جاتے جاتے ایک آخری سوال کیا یہ license plate bikes اور رکشوں پہ بھی لاغو ہوگی کیونکہ کراچی میں bikes کے اوپر number plates کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر بلکل ہوگی لاغو definitely ہوگی کیا charges ہوں گے کوئی ابھی تک charges decide ہوئے نہیں ابھی charges decide نہیں کیونکہ اب یہ کل تو ہماری یہ scheme approved ہوئی ہے اب اس میں جو security features ہم government decide کر کے جو final کرے گی committee اس کے بعد پھر یہ company ہے جو بنا رہے والی آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک nrtc company وہ ہے organization جو ministry of defense production کے انڈر میں آتی ہے تو یہ government کی ہے ویری reputed ان کی company ہے اور یہ company اس وقت جو ہے بلوچستان اور اسلامباد میں بھی supply کر رہی ہے اور ان کا contract تقریباً پنجاب سے بھی ہو چکا ہے تو وہ پھر price government to government جو ہے وہ negotiate بھی ہو سکتی ہے صحیح بہت بہت شکریہ جی ہمارے موجود تھے ڈی جی ایکسائز ان ٹیکسیشن جناب شویب احمد صدیقی صاحب اور وہ بتا رہے تھے کہ جی بائیکس والے وہ بائیک والے جو کہتے ہیں جی کون کہتا ہے کہ پولیس والا آئے گا تو چالان ہو جاؤں گا میں تو کراجی والا ہوں کٹ مار کے نکل جاؤں گا اب ایسا نہیں ہو پائے گا بھائی اب آپ کو یہ اصلی نمبر پلیٹ لگانی ہوگی ورنہ چالانے جائے آپ کے تمام تر کٹ پہ پڑنے والا ہے کٹ نیومبر کے واسس لے ہو جائے آپ لوگ ہوشیار خیجی آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں پر شاور ختم ہوگی آلود کی اور توانائی بہران خیب پختونخواہ میں پلاسٹک ویس سے ایل پی جی بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے پلاسٹک ویس سے ایل پی جی تیار کرنے کا عمل محول دوست ہوگا دس کلو پلاسٹک سے شہ کلو ایل پی جی بنے گی یہ ایک جناب زبردست معاملہ ہے اور یہ مشین جو اس کے لئے تیار کی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پہ بڑا بسے یونیک کام ہو جائے گا بنایا ہے یہ ایکچولی انرجی کی جویاتیں اس کو پورا کر رہے ہیں یہ انوارمنٹ فرنڈلی بھی ہے پلاسٹک ویسٹ ہم یوز کرتے ہیں پھر اس سے کنورٹ ہو جاتے ہیں ایل پی جی اور روڑڈ اس سے بنتے ہیں پولوشن کوئی نہیں ہے اگر آپ دس کلو پلاسٹک اس میں ڈالیں گے تو چیئے کلو آپ کو ایل پی جی میں لے گا جناب یہ معاملہ ہے پلاسٹک سے ایل پی جی بنانے کا اور میرے خیال میں بڑا اچھا ہو جائے گا اگر اس میں الودگی زیادہ پھیلے بگئے برکل شباز اور اس سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے زیرو ویسٹ اس پر بھی شوک کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آسپاس خال بھی رکھ سکتے ہیں کوشش کریں پلاسٹک کی چیزیں کم سے کم آپ لوگ استعمال کریں محول کو جتنا بہتر ابھی کیونکہ پرشنے دونوں دیکھیں جب کروڑا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن تھا صاحب نے دیکھا کہ فضاء بھی جو تھے وہ کتنی مطلب کلیر تھی ابھی بھی رات میں بیٹھ کے آپ کو آسمان پر ستارے آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے شفات آئی رون ڈیمیمبر مجھے آسمان پر میں نے کبھی ستارے دیکھیا اتنے سارے نا اب نظر آ جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جناب سیول ایوییشن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ ایک اہم سنگمی لبور ہوا ہے اور فضائی حدود میں اسلام آباد ریجن کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی کیونکہ اسلام آباد یویجیلی اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا نو فلائی زون والا معاملہ تھا اور اب ہوا یہ ہے کہ اس نئے فلائی زون کے انٹریڈیوز ہونے سے اب جو شمالی خطے ہیں اور جو چین سے آنے والے جہاز ہیں ان کو بہتر رہنمائی مل سکے گی سلاودین ہمارے نمائندے ہمیں سوالے سے بتا رہے ہیں عالمی حوابازے کے قوانین کے تحت پاکستان کی فضائی حدود کو مزید وسیع کیا جا رہا ہے ائر نیویگیشن پلان سے حفاظت اور ائر ٹرافک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی سیول ایویشن آتھاروٹی نے اپنے مزید ائر اسپیس اور فلائٹ سیکٹر میں اضافہ کیا ہے سیکٹری ایویشن حسن ناصر جامی کا کہنا ہے کہ ائر نیویگیشن پلان کے تحت کنٹرول ٹاور کو جدید ٹکنالوجی سے آراستہ کیا جا رہا ہے کراچی اور لاہور ریجن کے ساتھ اسلام آباد ریجن کا اضافہ سے خطے میں شمال اور چین سے پاکستان آنے اور جانے والے جہازوں کی بہتر رہنمائی ہوگی یورپ کینیڈا اور خلیجی ممالک سے آنے والی پروازوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا بامس لاودین اے آر وائی نیوز کراچی جناب یہ تھی جناب ایکسائز ان ٹکشیشن کے حوالے سے جو سیولیویشن کے حوالے سے یہ معاملہ تھا تو آگے بڑھتے ہیں جناب شفاعت آپ کا کافی نا اٹک گئے ہیں اس پر نمبر پلیٹ پر یا میں جے تو ہونسٹی وہ نمبر پلیٹ وہ ویسی اتنے دیکھنے میں اچھی لگ رہی اور دوسرا نمبر پلیٹ کے والے سے بڑا ایشو ہے کراچی کی نمبر پلیٹ آپ کو دیکھتے ہیں وہ پہلے ایک کچھی نمبر پلیٹ ملتی ہے آپ کو وہ اتنی چھوٹی سی پتری ہوتی ہے اس کے پر سپریے سے لکھا ہوتا ہے اچھی جتی میں مہنگی گاڑی ہونا اس کے آگے جو وہ پتری لگی ہوتی ہے سائے پسنڈالیڈی ڈاؤن ہو جاتی ہے گاڑی کی تو جناب آگے بڑھتے ہیں جناب اور آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پاس ایک تازہ ترین خبر ہے آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کرتے ہیں جناب کہ آگا افتخار الدین کی توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں سماد ہوئی ہے جس میں آگا افتخار الدین پر فرض جرم آئد کر دی گئی ہے اور آگا افتخار الدین نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے آگا افتخار الدین کی سماد روپنے کی استعداء عدالت نے مستلط کر دی عدالت نے آئندہ سماد پر استغاثہ سے گواہان اور شواہد طلب کر لیے ٹرائل کورٹ کے فیصلے تک سپریم کورٹ کاروائی روکے یہ استعداء کی تھی آغا افتقار نے جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ صرف توہین عدالت کا ہے معافی ناموں کے باوجود صحت جرم سے انکاری ہے تو آپ کی مرضی کہنا تھا موزز عدالت کا آغا افتقار الدین کے وکیل نے کہا کہ ایک ہی ویڈیو کی بنیاد پر دونوں مقدمات بنے ہیں اگر ایک ویڈیو میں چار قوانین پامال کی ہیں تو ہر ادارہ حرکت میں آئے تھا کہنا تھا چیف جسٹس کا چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہر ادارہ مروجہ طریقے سے اپنے قانون کا اطلاق کرے گا سائبر کرائم اور دہشتگردی کے قوانین کا توہین عدالت سے تعلق نہیں ہر جرم کے ٹرائل کا طریقہ شواہد اور سزا الگ ہوتے ہیں کہنا تھا جسٹس اجازال احسن کا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اپنے شواہد پر فیصلہ کرے گی عدالت نے ایف آئی اے سے پیشرفت کی رپورٹ طلب کر لی افتخار الدین مرزا اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے عدالت افتخار الدین کو توہین عدالت کا چارج جو ہے انہوں نے پڑھ کر سنایا اٹرنی جنرل نے یقین دلایا کہ تمام ثبوت اور گواہان پیش کریں گے کہنا تھا معزز عدالت کا عدالت نے مزید کہا کہ ایف آئی اے کی پیش کردہ رپورٹ نامکمل ہے عدالت کا مزید کہنا تھا کہ ملزم کے وکیل کو چارج اور اس کیس تمام ثبوت کی کوپیاں فراہم کی جائیں جس کے بعد سماعت تین ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی اور ابھی ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی ویلکم بیک آفٹر دی بریک کرونا وبا کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا عالمی سطح پر پی اطراف ایمپیریل کالیج جنرل نے پاکستان کی وبا کی روک تھام کی کوششوں کی تعریف کی ہے کرونا وبا کی روک تھام پر تہرس میں پاکستان کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے پرتگال جرمنی نائجیریہ کے بعد پاکستان بہتر کوشش کرنے والے ممالک میں قرار دیا گیا ہے عالمی درجہ بندی میں ایک درجہ سے ایک درجہ کم ملک بہتر کوششوں کا حامل ہے پرتگال صفر اشاریہ چھے چھے کے ساتھ پہلے اور پاکستان صفر اشاریہ ساتھ کے ساتھ چوتھے نمبر پر رکھا ہے اور اب بات کریں گے پولیو کے حوالے سے ملک میں پولیو کی کیمپین جاری ہے اور پولیو کے خلاف جنگ ہم سب کو مل کر لڑنی ہے دو بھون اپنے گھر کی خاطر دو بھون پاکستان کی خاطر ضروری ہے کراچی سے جنوبی وزیرستان تک ملک بھر کے مقصود سزلہ میں مہم چلائی جا رہی ہے چوتھے روز بھی پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے پولیو ورکس مکمل ایسو پیس کے ساتھ گھر گھر جا رہے ہیں کرونا وبا سے بھی محفوظ رہے اور بچوں کو پولیو سے بھی بچائیں پاکستان اور افغانستان دنیا کے دو ایسے ممالک ہیں جہاں پولیو وائرس اب بھی قوم کے مستقبل کو زندگی بھر کے لیے معذور کر رہا ہے یہ وبا پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے لیکن پاکستان اور افغانستان میں پروپوگینڈا اور درست معلومات نہ ہونے کی باعث لوگ اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں انہیں پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہ پلا کر انہیں معذوری کا روگ دے رہے ہیں پولیو ایک محلک ورز ہے ویکسین ہی اس سے بچاؤ کا واحد حل ہے اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں جنف سکری پاکستان پیڈری آفرک اسوسییشن ڈاکٹر خالد شفی صاحب ان کو شاملے گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر صویرہ میں ہمیں وقت کیا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جو اب بھی پولیو کے خلاف جنگ لڑے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس جنگ سے باہر ہی نہیں آ پائے دنیا جہان نے اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیا لیکن ہم آج بھی وہی پر موجود ہیں شکریہ جی آج کل میڈیا جس طرح سے پولیو کو سپورٹ کر رہا ہے پولیو کے خاتمے کو مہم کی انشاءاللہ بہت جلد ہم جس سے چھٹکارہ پا لیں گے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ابھی تک ہم اس سے کیوں نہیں چھٹکارہ پا سکیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ہمارا ایٹیچوٹ کا پرابلم ہے ہمارے روئیوں کا تھوڑا سا کمی ہے جو سیریس نیس ہماری ہونی چاہیے اپنے بچوں کی حفاظت کی وہ نہیں اچھی اس میں اور بھی فیکٹرز بیچ میں رہے ہیں لیکن اس وقت کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے اس وقت واحد حل جو اس کا ہے کہ ہم اپنا روئیہ تبدیل کریں اپنے بچوں کی صحت پر توجہ دیں جو چیز بچوں کے لیے بہتر ہے اس چیز پر عمل کریں جو افوائیں تھیں بے بنیاد باتیں تھیں اتنے مجھ سے وہ سب تقریباً اب دم توڑ گئے ہیں پولیوں کو مہیم بہت کامیابی سے جاری ہے اگرچہ کہ جو موجودہ مہیم ہیں یا ٹارگیٹڈ مہیم ہیں صرف ہائی رسکیریہ میں چلائی جاری ہے لیکن انشاءاللہ دو مہینے کے بعد پورے ملک میں مہیم چلائی جائے گی تو جس طریقے سے لوگوں کا مزاج ہے اس مہیم میں اور جس طرح سے لوگ تعاون کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہم میں بلکل امید ہے کہ ہم پولیوں سے ایک سال کے اندر چھوٹ کارا پا لیں گے ہمارے رویے چینج ہو رہے ہیں ماں باپ ویلکم کر رہے ہیں ٹیموں کو اور بچوں کو آوازیں دے دے کے پولیوں کے ڈروس پلا رہے ہیں تو یہ بہت خوشائن تبدیلی ہے اگر ہمارے والدین اس چیز کا احساس کر لیں کہ ان کے بچے کی حفاظت کے لیے کیا جیزیں ضروری ہیں پولیوں کے قطرے اس کے ساتھ دیگر ویکسینز جو ہیں تمام ویکسین اپنے ٹائم پہ لگائیں اور پولیوں کے قطرے بنانے والی ٹیمیں جب بھی آپ کے گھر آئیں لاکھ میں پولیوں کے قطرے بنائیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ چند صرف کمپین چلنے کے بعد پولیوں انشاءاللہ پاکستان سے مکمل خاتمہ ہو جائے گا سر بڑی زبدیز بات ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پولیوں سے خاتمے کی منزل ہے اس کا ٹائم فریم ہم کیا رکھ سکتے ہیں اپنے ذہن میں اگر لوگ تعاون کر رہے ہیں کلیف قسم کی گردش کرتی رہی ہیں بہت سارے مز بنا لیے گئے تھے لوگوں نے اور یہ کہ جیسے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے یہ سازش ہے اب وہ چیزیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں علم کرام بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں سکولرز بھی ہمارے ساتھ ہیں تمام قوم ایک پیٹ پر ہے اس کے لیے سوائے اگر کوئی ہمارے سے دشمنی کر رہا ہوں تو اور باتیں ورنہ کسی بھی شخص کا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ویکسین ہے یہ بہترین چیز ہے کسی بھی بیماری سے حفاظت کی اور پولیو کی ویکسین ہے یہ بہترین ویکسین ہے اور یہی ہمارے پولیو سے جو ہمیں چھوٹکارا پانا اس کا حل یہی ویکسین ہے سہی اچھے ڈاکٹرز آپ ساتھ میں بھی کہی گا ہم نے پچھلے سال بھی جب پولیو کی مہم جائلی تھی ہم نے تب بھی اچھے بڑے شوز اس پہ کیے تھے کہ اگر پولیو کی ویکسین جو ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جسے بچے کا پیٹ خراب بچے تھے بچہ بیمار ہو جاتا ہے بچے کی دوائیاں اتنی زیادہ مہنگی آتی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے بچے کو پولیو کترے نہیں پلائیں گے گو کے بات میں ڈاکٹرز نے بھی کہا اور لے خود فارمولات بھی ثابت کرتے کہ ایک ایک سپائر بھی ہو تو وہ نقصان دے نہیں ہے پریز میں چاہوں گی کہ آپ بھی لوگوں کو اس سوال سے آگا ہی دیں دیکھیں یہ پولیو کی جو ویکسینیں اس کی ارپو کھرموڈوزز دنیا میں دی جا چکی ہیں دنیا کے جتنے ممالک ہیں سب نے پولیو کے خاتمہ صرف اسی ویکسین سے کیا ہے تو اس ویکسین کی افادیت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے اس کے کوئی ایسے زمنی خراب اثرات نہیں ہے اور یہ کوئی بیمار نہیں کرتی یہ تو اورل ویکسینیں بے ضرر ہے دینا بھی بہتہ آسان ہے جن چیزوں کی انجیکٹیبی ویکسین ہوتی ہے وہ بھی دینے میں کوئی ہچکچارٹ نہیں ہونی چاہیے ہمیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے یہ تو اورل ویکسینیں دینا بھی آسان ہے ہرگز ہرگز پولیو کی ویکسین جو ہے نہ پیٹ خراب کرتی ہے نہ بچے کو بخار کرتی ہے نہ کوئی تکلیف کرتی ہے یہ دیکھیں کچھ اتفاقات ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر بخار ہونا آج جو لوگ بچوں کے جو بچے ہسپتالوں میں آ جائیں ہیں نئی بھی پولیوی قطرے پیئیں تو بخار تو کچھ بچوں کو ہو ہی رہا ہے نا تو اتفاق ہمارا ایسا ہے کہ ہم چیز کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں کوئی انسیڈنٹ اس کو کہتے ہیں تو پولیو کی ویکسین ہم بالکل اعتماد سے پوری قوم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے بالکل محفوظ ہے بے لا خوف و خطر اپنے بچے کو پلائیں کسی قسم کا ترحدود نہ کریں ٹیموں سے تعاون کریں اور یہ جو آپ کی بات تھی کہ پچھلے سال بھی واشو کیے تھے بہت ہمارے میں جو تھی جیسے کہنا چاہیے بہت توجہ سے ہم کام کر رہے تھے لیکن بدقسمتی سے جو کرونا کی وجہ سے چند مہینے کمپین نہیں چلی اس کی وجہ سے وائرس کو تھوڑا سا پھل پھلنے کا موقع مل گیا ہے وائرس اس وقت ہمارے پانی میں سرکولیٹ کر رہا ہے ہمیں اس وائرس کا خاتمہ کرنا ہے اور اس خاتمی کا واحد طریقہ جو ہے ہمارے پاس پولیو کی ویکسین ہے تو اس کے بارے میں اگر کسی کے دلوں میں کچھ خوف ہے تو ہم ابھی دور کر دیتے ہیں ان کو واضح کر دیتے ہیں کیا بات ہے لیکن خدا کے واسطے ماما بلکل منع نہ کریں پولیو کی ٹیمیں جب آئیں اپنے بچے کو پولیو کتر لازمان پلائیں ہرگز منع نہ کریں جوکس صاحب میں چاہوں گا کہ اب ذرا آپ نے بات چھیڑی دی ہے تو اس معاملے کو ایک قدم اور آگے لے کے جائیں ہمارے بہت سارے والدین ایسے ہیں جو کہ ہر معاملے میں ایک عالمی سازش دھونتے ہیں اور ان کو ایک عالمی سازش نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا یہ جو بچے جن کو پولیو ویکسین ملتی ہے ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس کا چانس تو نہیں ہوتا اور ساتھ ہی وہ ممالک جن میں ابھی تک پولیو موجود ہے ان ممالک کی باہر کی دنیا میں کیا عزت ہے ذرا یہ بھی پلیس وضاحت کیجئے گا عزت تو یہی ہے کہ پاکستان سے باہر جانا ہوتا ہے تو ہمیں ایک پولیو کا سائیڈیفیکٹ چاہیے ہوتا ہے اور ہم حج عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں تو ہمیں علیدہ لائن میں بٹھا دیا جاتا ہے پہلے ہمیں پولیو کی قطری پلا جاتے ہیں ہمارا گھنٹا ڈیڑ گھنٹا وہاں لگتا ہے ہمیں اور ملکوں سے بلکل مختلف فیل ہوتا ہے کم تر اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں تو یہ ہماری عزت جو ہے نا پولیو کی وجہ سے کم ہو رہی ہے ورنہ ماشاءاللہ پاکستانی جو ہیں ٹیلنٹ میں کم نہیں ہے دنیا میں ہماری عزت ضرور ہے ہمارے ڈاکٹرز ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں ہماری ڈاکٹرز کی امریکہ میں یوکے میں عزت ہے انتہائی لیکن پولیو کی ویکسنگ کے وجہ سے ہمیں سائیڈیفیکٹ چاہیے یہ تو ایک بات ہے دوسری بات ہے کہ عالمی سازش والی باتیں اب بے بنیاد ہو گئی ہیں کسی میڈیا پہ کہیں پر یہ بات اپنی چلتی ہے صرف سوشل میڈیا پہ کوئی بیمار ذہنیت کے لوگ جو ہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کہ بیمار ذہنیت کی لوگوں کے وجہ سے ہم اپنے قوم کو مستقبل خراب نہیں کر سکتے اپنے قوم کا جو ہمارا ایمیج ہے اس کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو پیار موبر سے سمجھائیں گے اور پولیو کے قطرے ہر مابا پلائیں گے انشاءاللہ ہم سب کو سمجھائیں گے اور سب لوگ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے پولیو کا ختمہ کرنے میں انشاءاللہ زیارہ دیر نہیں لگے گیا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی بیمار ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو سازشی تھیوریز پہ اور ان سازشی ویڈیوز پہ یقین کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اپنے بچوں کا اور خود اپنا مستقبل دعو پہ لگا دیتے بلکل شفاہد اور اس لیے ہم اپنے ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ دو بوند آپ کے بچے کی خاطر دو بوند پاکستان کی خاطر اپنی معذور سوچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو معذور نہ ہونے دیں دنیا نے اس لانت سے شڑکارہ حاصل کر لیا لیکن ابھی بھی ہم نے کبھی ٹرائول کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم اپنے پولیو کے قطرے پیتے ہیں سرٹیفیکٹ لیتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم آپ کی ملک میں پولیو نہیں لے کر رہے ہیں خیال جی آگے بڑھتے ہیں آپ کو سرم موڈ اب ہم تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں اور شفاہد موڈ چینج کرنے کے لئے مویشی منڈی لے جائیں بڑی رون کے لگی ہیں مویشی منڈی میں مویشی منڈی آپ کو لے کے چلتے ہیں جناب اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ببلو سے ایک ببلو تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہم آپ کو یہ ایک اشارہ تھا میرے طرف کہ میں نے ٹھیکے بیٹ گین کیا ہے پر اس نہ نہیں آپ سے آگے جہاں اور بھی ہے نا وہاں پہ مطلب سٹوڈیو جو ہمارا ہے جو ہمارا پی سی آرہا ہے وہاں کی بات کر رہا تو اور اس کے علاوہ بھی آگے کچھ ہو لوگ ہیں اور سائیوال کا ایک مشہور ببلو ہے جناب جو مویشی منڈی پہنچ گیا ہے پشاور کی پشاور کی اور ببلو کی فرائز کی ہے ببلو کے جی دھام مانگے جا رہے ہیں پانچ لاکھ تو کیا معاملہ ہے ببلو کا ذرا آپ کو اس ترپورٹ پر دکھاتے ہیں ایت کے سلسلے میں شہر پشاور کی منڈیا ایک سے بڑھ کر ایک جانور انہی میں سے ہے پنجاب کے زلہ سہیوال کا ببلو جانجر اور دیگر سجاوٹی اشیا ببلو کی خوبصورتی کو چارچان لگا رہی ہے ببلو کی ہے فکس پرائز جی ہاں پانچ لاکھ سے ایک روپے بھی کم نہیں ببلو کو دیکھنے کے لیے منڈی تو بہت سارے خریدار آرہے ہیں کون لے کر جائے گا اس خوبصورت جانور کو انتظار ہے اب اس خریدار کا کیمرمن ارشد خان کیمرائی شہزاد محمود ایاروائی نیوز پشاور جناب اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن نائن میں ڈاکو نے مویشی منڈی پر دھاوا بول دیا اور سیکیورٹی کارڈ سے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو فائرنگ کی تباتلے میں قربانی کا ایک جانور بھی ہلاک ہو گیا اور اس باقی کے تلاہ ملتے ہیں پولیس کی بھاری نفری نے مویشی منڈی پہنچ کر ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے اطراف کے جو گوٹ ہیں ان کا محاصرہ بھی کر لیا ہے پولیس حکام کے مطابق ڈاکوں کی تعداد پانچ سے زائد ہے جن کی گرفتاری کے لیے اب چھاپیں مارے جا رہے ہیں تو یہاں لیتے ہیں جناب سب بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت مت ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا بریک اور بریک کے بعد ہم زرہ ایک اور مسئلہ کے والی سے بات بھی کریں گے شفات کیونکہ جب ہم نے پیچھتے دروں کووید نائنچین کی کیسز بہت زرہ بڑھتے جائے رہے تھے اور کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ کووید نائنچین پوزیٹیب ہیں لیکن جب وہ جاتے تھے ان کا کووید کا تس تو نیگٹیو آتا تھا لیکن ٹائفائد کو جن کا تس تھا وہ بتا دیتا تھا کہ اچھا جی ان کو ٹائفیڈ ہو گیا تو لوگ کافی زیادہ کنسیوز تھے ٹائفیڈ کو لے کے بھی اور کرونا کو بھی لے کے بھی اور کچھ لوگوں کو در شفات ایسا ہوا کے بھی وہ ٹائفیڈ سے ریکاور کیا تو ان کو کرونا ہو گیا یہ بھی سامسا چلے ہیں یہ معاملہ کیا تھا اور ٹائفویڈ کی یہ ویو کیا ٹل گئی ہے یا نہیں قومی ادارہ صحت نے صوبوں کو ادایت نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق مطالقہ حکام ٹائفویڈ کا پھیلاؤ روپنے کے لیے بروقت تیاری کریں ملک میں جو اس وقت ٹائفویڈ کے کیسز ہیں وہ بڑی تیزی سے سامنے آ رہے ہیں سوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود فیصل محمود صاحب جو آخان یونیورسٹی آسپیٹل سے ان کا تعلق ہے صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ٹائفویڈ صاحب پہلے تو ہی بتائیے گا یہ ٹائفویڈ کی جو ویو ہے یہ ہمارا نومل ایک طرح سے جلسی میں جو کہ گرمیوں کے موسم میں خاص حب بارشوں کے بعد اس کا ویو آتا ہے وہی اس کا ویو دوبارہ اسی سیزن میں دوبارہ آیا ہے مسئلہ یہ کہ ساپ میں کرونا بھی آیا ہے دونوں میں بخار ہوتا ہے تو کنفیجن ہوتی ہے کہ آپ کو کرونا ہے یا آپ کو یہ ٹائفویڈ یہ بتائے گا کہ کھانے پینے کے چیزوں سے یہ پھیل رہا ہے بارش کے پانی سے پھیل رہا ہے کیا معاملہ ہے کیوں یومیڈیٹریز کا کیا تعلق ہے یا پریسپیٹیشن کا کیا تعلق ہے ٹائفویڈ جائے اگر آپ کوئی کچھا پانی کھایا ہے یا پیا ہے تو اس سے لگے گا جس کا مظلہ ہے اگر آپ بھار کوئی چھٹنی لے رہے جس کے اندر اولاوہ پانی نہیں ہوگا کوئی سلاب کے پتے بغیرہ لے رہے جو نلکی کے پانی سے دھولا ہو نلکی کے پانی میں ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر بھار آپ نے پانی پیا ہے جو کہ اولاوہ نہ ہو بھارب ڈالوائے ہو جو کہ اولے پانی سے اس میں نہ ہو یا کچھے گوش سے لگ سکتا ہے اگر آپ بابی کیو کھا رہے ہیں اور بابی کیو کے اندر گوش کچھا ہے اندر سے تو اس سے لگ سکتا ہے بکرائید بھی آرہی ہے تو آپ نے کچھے گوش کے والے سے بات کرواقی ایسا ہے برسات کا سیزن بھی ہے تو لوگ باہر کی چیزیں بھی کھاتے ہیں چٹنی ہے اس طرح کے سارے وہ بھی کھاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک مزہ میں تھی یہ ٹائفوئیڈ کی جو ایک ٹرم سامنے آرہی ہے کیا یہ نومل ٹائفوئیڈ ہی ہے یا پھر یہ اس کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے یہ ہمارا ہر نومل ٹائفوئیڈ ہے جو بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں یادر کہ ٹائفوئیڈ کے اندر کچھ لوگوں کو بخار برسات انہوں کو بخار تیز ہوتا ہے مگر کچھ لوگوں کو پیٹ میں بھی مسئلے ہوتے ہیں خاص طور پر کانسٹیپیشن بڑوں کے اندر اور بچوں کے اندر ڈائریا ہمیشہ انکلز ضروری نہیں ہے مگر کچھ لوگوں میں یہ والے علامات زیادہ نمائے ہوتے ہیں مگر ہے وہ ٹائفوئیڈ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے سوائے اس کے اور جیسے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلے ایک دو سالوں سے ہمارے پاس ایسا ٹائفوئیڈ ضرور آرہ ہے جس خلاف دوایاں بہت کم ہیں جو ان کو امار سکیں ہیں یہ بہت سورا بکترہ سے اس نے طاقت پیدا کر لیے عام دوائیاں کے خلاف اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا کے خلاف لوگ اکثر ایک انڈیبادک استعمال کرتے ہیں زیترمائیسے کے نام سے جس کا کوئی رول نہیں ہے کرونا میں مگر اب ڈر اس بات کا ہے کہ چونکہ وہ ٹائفوئیڈ میں استعمال کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ اب ہم آپس ٹائفوئیڈ سے لڑنے کے لئے کوئی حقیار نہ رہے ہیں ڈرک سب ابھی کچھ دے پہلے ہمارے سب ڈرکٹر شمائل داؤد موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ عوام تعاون نہیں کر رہی وہ لوگ بخار کو اور کرونا کو اتنا سیریس نہیں لے رہے اور وہ کوشش کریں کہ ہسپٹل سے دور رہیں اور گھر میں اپنا علاج کریں ٹائفوئیڈ کبھی کیا اس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے اور اگر گھر پہ اس کی ریمیڈی کی جائے تو کیا ایسا کیو سیچویشن ہو سکتی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤ لائف تھرٹنگ ہو جاؤ ذات اٹائفوئڈ کے علاج گھر پہ ہی ہوتا ہے لینک سے ہی ہوتا ہے جب آپ دکٹر سے روجو کریں گے اگر اٹائفوئڈ کی تشکیز ہو گئی ہے تو پھر وہ آپ کو دوائی شروع کر دیں گے صرف کچھ کیسز میں خاص طور پر اٹائفوئڈ کے علاج نہ ہو اگر نہ ہو تو اس کیسز میں کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور آپ کو ہسپدار میں دات کرونے کی ضرورت پڑتی صرف کسز میں گھر پہ علاج ہو جاتا ہے سہیم بہت شکریہ جی ڈاکٹر فیصل محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اٹائفوئڈ کے علاج سے بات کرتے تھے اس لئے آپ لوگ ذرا کوئی گا کہ باہر سے کوئی بھی چیز جو اسپیشلی کچھا پانی جس میں چٹنیاں بھی آ جاتی ہیں گول کپو کا پانی ہو گیا گول کپو کا پانی ہے پھر جو گوشت اس سوالے سے تو آپ یہ دیکھیں کہ پراپر چیزیں کوکٹھوں گھر کی بنیوں تو بہت ہی زبردست بات ہے اور باہر جتنا بھی اشتناب کرسکیں باہر کے کھانوں سے وہ اشتناب کریں آپ کو جناب آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں وزیر خادزہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جنہوں نے غیر ملکی میڈیا نمائندوں کا دورہ ایل او سی اہم قرار دے دیا ہے کہتے ہیں بھارت کا ہمیشہ دورہ میار سامنے آیا ہے پاکستان نے بلایا اور کہا آئیں دیکھیں کیا بھارت اپنے عالمی صحافیوں کو کشمیر لے جا سکتا ہے یہ کہنا تھا وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت عالمی قوانین کی خلاف فرزیاں کر رہا ہے بھارت لائن آف کنٹرول پر شہری عبادی کو نشانہ بنا رہا ہے اقمام متحدہ نے اپنے ابزورو بھی تائنات کیے ہیں بھارت یو این ابزورو کو محدود کر کے رکھتا ہے تاکہ وہ سچ نہ دیکھ سکیں اقمام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل صدر پیر کو پاکستان آ رہے ہیں ان کے سامنے پاکستان کا موقف رکھوں گا اور صورتحال سے بھی آگاہ کروں گا بنگلہ دیش کے ساتھ ہم اچھے دو طرفہ تعلقات کی خواہاں ہیں ماضی کے تلخیہ بھلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں اور اسی لیے بنگلہ دیش میں نئے سفیر کی تائناتی بھی کر دی ہے جناب یہ کہنا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جنہوں نے ایل او سی پر جو قلب غیر ملکی نمائندے ہیں جو صحافی ہیں انہوں نے ایل او سی کا دورہ کیا بھارت کی طرف سے جو بلا اشتہار گول آباری کی جاتی ہے ایل او سی پر موجود مقامی عبادیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بتایا گیا دکھایا گیا لیکن اس کے اور چیلنج کیا گیا کہ بھارت بھی اسی طرح غیر ملکی مبسرین کو لے کے جائے ایل او سی کا دورہ کرائے کیا یہ ممکن ہے کہ بھارت ایسا کر سکے لیکن بھارت نے ایسا کبھی نہیں کیا اور نہ ایسا بھارت کبھی کر پائے گا اور شبان اس سے پہل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب پانچ اگرس کو مقموضہ وادی میں جبری طور پر لوگ ڈاؤن لگائے گیا تھا بھارت کے جانب سے تو اس کے بعد میں دیکھا تھا کہ جو حالات تھے وہ جو غیر ملکی جو ابزرور جو آتے تھے یون کے ابزرور آتے تھے ان کو اجازت ہی نہیں دی جاتی تھی نارندر موڈی کے جانب سے کہ وہ جائیں اور جا کے وادی کی صورتحال کو دیکھیں اور انہی ٹائم میں یہاں پہ بھی جو غیر ملکی ابزرور جو موجود تھے تو وہ جا کے ایکنس جاتے تھے اور ازاد کشمی کی صورتحال دیکھتے تھے تو تب بھی روکا گیا تھا تاکہ جو دنیا ہے وہ اصل حقیقت سے جو ہے نا وہ دوری رہے جی جناب اور ریپبلکن پارٹی امریکن ریپبلکن پارٹی کے کانگریس رکن نے کہا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک ہے بین لوگوامی میڈیا کو سری ٹیر انفلٹریشن کرا دیا جارہا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے لیے کشمیریوں کو اجازت نہیں دی جاری کیا کہ انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں اور کرونا بھی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو ایکسس ہی حاصل نہیں اسپتالوں کا تو یہ بات اب مطلب بین لوگوامی دنیا میں بھی اس بات کو انڈورز کیا جارہا ہے کہ اٹلیس ان کو ایکسس ضرور دیں ان چیزوں تک جو کی بنیادی ضروریات میں شمارن کا ہوتا ہے جی جناب اور جب سے یہ پانچ اگست کا لوگ ڈاؤن ہوا اس کے بعد سے بڑے انٹرنیشنل جنلسٹ نے کوشش کی کہ وہ جائیں اور وہاں پہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ابزرف کریں اس کے حوالے سے کچھ رپورٹ بنا سکیں بھارتی میڈیا نے بھارتی حکومت نے ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہیں قوتی نظرات اب وقت ہو گیا ہے یہاں پہ آپ سے اجازت جانے کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح نووچ کے تین منٹ اور پینتالیس سکنٹ پہ شادریہ بادری اللہ آپس